محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آج ایک منیسٹر ساں موجود ہوں گے کوشش کریں گے ان سے جانیں گے کہ یہ جو ہمارے ہاں رسم چلی ہے کہ دو چار پانچ دس بندے شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں یہ خون کس کے ہاتھوں میں رکھتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ یہ نوجوان بچے ہوتے ہیں کل کی ایک نیوز کے مطابق ایک انٹرنیشنل نیوز کے مطابق تقریبا پاکستان میں سو بچوں سے زیادہ جو ہے وہ کل سڑکوں پہ شہید ہوئے ہیں سو بچوں سے زیادہ اور تقریبا تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباوٹ زخمی ہوئے ہیں ایک ہزار کے قریب جو ہے زخمی ہیں پٹول پمپ جلائے گئے ہیں گاڑیاں جلائے گئی ہیں مختلف قسم کے ایسے نقصانات ہوئے ہیں کہ جن کا ازالہ شاہد ہی ان بزنسمن کمیونٹی کو ان لوگوں کو دیا جا سکے یہ علیہ دا بات ہے کہ اس پانچ جنوں میں مزدور کے ساتھ کیا ہوا اوورال جتنا بھی ایک جو سسٹم تھا ملکی طور پر ہمیں کتنا نقصان ہوا ایکانومی کا کتنا نقصان ہوا تین روپے جو ڈالر اوپر گیا اس کے ایک غریب آدمی کی زندگی پہ کیا امپیکٹ ہوگا یہ بات کی باتیں ہیں لیکن جو ہمارے ہاں بچے دنیا سے چلے گئے ان کا جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کہ ان کا خون کس کے ہاتھ ہوگا کیا واقعی کوئی ایسا ہے جس کو ہلکی سی نادانی ہوئی ہو آج جی صاحب تھے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن ان کے کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ ان کو اس بات پر افسوس تھا بہت سارے اور سیاستدانوں نے ایون کہ ان بچوں کو ذکر بھی نہیں کر رہے چند بچوں کی پورٹیج ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی کہ براول پنڈی اسلام باز سے تعلق ہٹنے والے چار نوجوان ان کی عمر تقیباً انیس سے پچیس کے بیچ میں تھی ایک بچے کی انیس تھی ایک بچے کی تیس تھی ایک بچے کی بن پچیس سبیس سال تھی وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے آج اس بات کی بھی کوشش کریں گے آج کل کے دور میں جی انسائیٹی ڈپریشن اور اپنی صحت کے حوالے سے بہت سارے ایشوز رہتے ہیں خوش قسمتی کے ایک انتبار پھر انہوں نے جوئن کیا میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ ٹیم کا حصہ بنے اور ویکلی ہمیں ایک دن دے دیں تاکہ آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں کمال کب بولتے ہیں آپ اور آپ کے اپنا اندازے فکر ہے اندازے سوچ اپنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیپیکل جواب آپ نہیں دیتے ایک نیا جواب آپ سے سننے کو ملتا ہے اور جس پہ ایزی ہوتا ہے عمل کرنا ڈاکٹر نبیر صاحب تینکیو سو مچ پا جوئنی جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تعارف میں پانچے چھ سات چیزیں ہیں لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کمال کرنے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آپ کے ساتھ جوئن کیا ڈاکٹر مہام نے تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ساتھ جی رباب موجود ہیں آپ خوستنگ اور میڈیا کی طرف نئی نہیں آنے والی ہیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب سٹیٹس اپلوڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں کے آج ہمارا یہ ہے انسٹرگرام پہ لوگ دیکھیں وہ پہلے تو آپ نے جو فکرہ بولا نا جو کل تو کچھ ہوا اس میں ایک لائن تو میں بسم اللہ بسم اللہ اس میں جتنے بچے تھے نا وہ یا تو میرے تھے یا آپ کے تھے اور افسوس یہ ہے کہ زیادہ تل سٹوڈنٹس کو یوز کیا جا رہے ہیں سٹوڈنٹس ہماری ملک کی طاقت ہے اور اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جا رہے ہیں ہم بھی سارے دن اسی پریشانیوں میں رہے ہیں کہ بھائی کا بچہ نکل گیا ہے اپنا بچہ نکل گیا ہے اوہ جی کچھ ہونا جائے سارے تو اللہ سب کی حفاظت کریں لیکن ویسے جلے آپ اس اشراع کیا ہے کیا کریں بچوں کو قیاد تو کیا نہیں جا سکتا یہ جو فیک نیوز ایجنڈا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میں امت اتحاد المسلمین کا لیڈر ہوں پھر کہا جاتا ہے کہ میں واحد نشان تبدیلی کا پھر کہا جاتا ہے یہ صرف خان صاحب کی جانب سے نہیں ہر بار کوئی نیا آئے گا نیا چہر آئے گا کچھ دن پہلے ایک اسلامی جماعت کے کچھ کارکون نکلے تھے تیس تالیس تب شہید ہوئے تھے لاشے سامنے رکھ کے سیاست کی گئی آج پھر وہی سسٹم تھا سارا کہ سیاست تو نہیں ہوئی لیکن ریلیف لینے کی خاطر یہ سب کچھ ہوا اور لینے میں کمیاب ہوئے فرمایے گا کہ اس میں سیکورٹی ادارے کیا کریں اس ملک کو واقعہ تاں ایک خونی انقلاب کی ضرورت تو نہیں ہے دیکھیں میں اہدے میڈیکل سٹوڈنٹ میں آپ کو سر بتاتا ہوں کہ یہ زیادہ تر بچے ہی کیوں جاتے ہیں کیونکہ دی آر مور انرجیٹک اصل میں ہمارے پاکستان میں زیادہ تر ان کی انرجی کو یوز نہیں کیا جا سکرا نہ گراؤنڈز ہیں نہ فٹنس اکیڈمیز ہیں اگر وہ بھی ہیں تو کتابوں کو اتنا بوش ڈال دیا کہ بچوں کی جو انرجی ہے ان کو نیگٹیف یوز کیا جائے اس کو میں اگر کئی ٹاپک بچ میں آیا تو میں منترا فٹنس کا نام ایک بتاؤں گا منترا فٹنس کیا ہوتا ہے اب تو انڈیا میں اس کے قلب کھل گئے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو پوزیٹیف یوز کیا جائے اگر ہمارے بچوں کو ہمیں سکھا دیا گیا کہ انرجی کو پوزیٹیف یوز کرنے تو یقین جانے یہی بچے سائنٹس بن جائیں گے یہ سب کوئی ان کی انرجی کو نیگٹیف یوز کیا جائے تو خیر اس موضوع پر بات کوں گا جو آپ ایسے کیونکہ میں نا علماء اکرام کے خلاف نہیں ہوں ہمارے ہاں لاس میں کوئی حل میں سو سالوں میں ستہ نین سالوں میں کوئی سائنٹس نہیں بنا لیکن علامہ مولانہ فلانسہ بڑے بن گئے ہیں میں لیکن ہم بڑی معدد کی تارروریس پیدا کر رہے ہیں لیکن سائنٹس پیدا رہے ہیں یوٹیوب کے بعد علماء زیادہ ہی بن جائیں گے کیونکہ لوجیکل سٹیڈی اور یہ کام کرنا مشکل اور یوٹیوب سے کابی کرنا سوان ہے اب تو سارے عالم بن کے مصورت ہو گئے رہے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں بچوں کی انرجی کو استعمال کیوں کہ میری فیلڈ یہی ہے ہم لوگوں کی انرجی کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹاپک یہ ایسا ٹھیک ہے میں اس پہ ہم دونوں تھوڑا سا ریڈار میں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن پھر میں ایک سوار آپ سے کروں گا والدین کا حق کیا ہے بچوں کی انرجی کے استعمال کی حوالے سے کیونکہ ایک بچہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کا بیٹیاں بھی کابو نہیں آتی بچے تو آتی نہیں ہیں وہ صبح نکلا کبھی وہ چرس کے چکر میں کبھی بائی کے رائیڈنگ کے چکر میں اور جو ہی تھوڑا بڑا ہوا اس کو پتا لگیا کہ امینے ایم پی اے صاحب کے ساتھ دو فیس بک پر میں فوٹوز لگا لوں گا اور پھر اس امینے ایم پی اے نے ان کو یوز کرنا تھا اور اتنے ہمارے پڑے لکھے لوگ اسمجیوں میں نہیں موجود کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ ان کو یہ کہیں گے کہ بیٹا تم دین کی طرف جاؤ یا بیٹا تم تعلیم حاصل کرو فرمائیے گا کہ ہم کس طرح سے فیک نیوز ایجنڈا کو ختم کر کے ان کو پوزٹیو لے کر جا سکتے ہیں دیکھیں یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ اس کی ڈیفائن اگر کریں تو یہ آپ کے پرانے خیالات ہیں کہ جو آپ کے بیکڈاؤن میں آپ کے خیالات کیا چل رہے ہیں پرانے غم ہے کسی کا کوئی پارٹنر چھوڑ گیا کوئی بات ہوئی اور انزائیٹی جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے اچھا یہ جو ہمارے بچے ہیں نا ان کے اندر جو انرڈی نیگٹیو یوز ہو رہی ہے یہ زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ نہیں ہے یہ انزائیٹی کے ہیں انزائیٹی کے پیشنٹ ہونے کی وجہ سے ان کو غلطی استعمال کیا جاتا ہے چاہے سیاستدان ہو چاہے علامہ ہو وہ ان کو استعمال کرتے ہیں یہاں تک والدین استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں نا ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا میں اتنا جانتا ہوں کہ ہماری جو فٹنس جنس ہیں اور یہ اکیڈمی ہیں دیکھیں جنے ایک فکر آپ کو بتاؤں نا آج بھی میں تو اتنا میں کہتا ہوں کےٹو پہ بھی آپ شوکر ہیں مجھے بلائے میں فٹنس کے لئے آج بھی لوگوں کو میں فٹنس ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا آج بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں تو اسی ڈاکٹر جنس دے میں نے کہتا ایسے چکڑتے ہیں ڈولے شو لے نہیں بنائے وہ یہی سمجھتے ہیں ڈولے تھے آپ کے کسی دور میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فٹنس ہے تو میں ان کو آج تک یہ بیان ہی نہیں کرتا گرہ کہ بیٹے ہیلتھ کیا ہوتی ہے تو فٹنس کیا ہوتی ہے اگر میں موقع دیں تو بولوں ہیلتھ بسم اللہ بسم اللہ ہیلتھ تو ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی منٹل یہ فیزیکل ویل بینگ کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں میں ٹھیک ہوں لیکن یہ فٹنس نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو کسی کسی سے ملنے گھر میں گیا چھت ٹاپ کے کسی دوست سے تو وہ پکڑا گیا اس نے کہا جی وہ میری فٹنس صحیح نہیں تھی تو ہیلتھ ٹھیک تھی فٹنس بیماری نہیں لیکن لادوینی کے صحت مند بندہ اپنی پرفارمس ٹھیک کرسکے اس کے لئے فٹنس ہے جو فٹنس ہوتی ہے یہ آپ بیسٹ پرفارمس دلاتی اور جو جیم ہے یہ بیسٹ بھی نہیں ہے یہ آپٹیمل پرفارمس ہے ایسے دونوں میں فرق ہے بیسٹ کا مطلب ہے بری انرجی کو پوزیٹیو سیکھیں جیم میں تو جب لڑکے شروع میں آتے ہیں آپ محلنے سے گزرے ہیں جیم کے آپ بچے ایسے نظر آئے جان وہ نیگیٹیو کو پوزیٹیو کرنا شروع کر دیتے ان کو پتا ہے کہ ہم نے پوزیٹیو اپنے میں بیلیف کریں میرا کنسیپٹ یہی ہے کہ جتنا فٹنس پلیئر ہے اگر وہ ٹوٹل فٹنس کر رہا دیکھیں سیمپل فٹنس نہیں ٹوٹل ٹوٹل فٹنس بھی ہوں چاہیے دیکھ نا تو کئی باڈی بلڈر ایسے جو جم کیوں لگا رہے بلڈر 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 ایسے جو ڈیوز کر رہے ہیں نہیں تو اچھے گراؤنڈ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیوز کے بعد مشینوں کے بعد ایک دس پندر منٹ کا یہ لیکچر بھی ہونا ساتھ ہم جہاں فٹنس کا لیکچر دیتے ہیں مینٹل فٹنس پر ضرور دیتے ہیں اور میرے خیل میں ہے اس مین مینٹل فٹنس آپ کی بوڈی فٹ ہو جائے آپ کا مینٹل فٹ نہیں ہے تو آپ پروفارم نہیں کر بائیں جی اس لئے دونوں کو جوڑا جائے تو ٹوٹل فٹنس ہی ہونا چاہیے اور آپ تو کئی لوگوں نے جم کے نام بھی ٹوٹل فٹنس رکھتی ہے اگر ٹوٹل فٹنس ہو تو ہم اپنے پھر بھی جسے کہتے نا انزائیٹی دیپریشن اور اکثر اور بیشتر دیکھا گیا کہ یہ جو ہمارے بوڈی بیلڈر بھائی ہوتے ہیں یہ دیپریشن میں زیادہ جاتے ہیں ای ڈون نو کس کی وجہ کیا ہے ان کے قتل ہو جانا ان کے آتوں سے لڑائیاں کر دینا عمومی طور پر ہوتے نا ہمارے ہاں کہ مجھ غصہ جلتی آتا ہے میں غصہ پہ کابو نہیں کر پاتا فرمائی گا پھر اس کی وجہ کیا بنتی ہے دیکھیں جو بارڈی بیلڈر جم میں آتے ہیں اس میں شک نہیں ہے سیو سائیڈ لگانے تو ساری مشینیں بیزی ہیں تو پھر آپ کو ذہن آپ کو کہتا ہے کوئی بیٹ نہیں بیزی ہے میں دوسرا درے لگا لیتا ہوں دوسرے دن پھر بیزی ہوتی ہیں اس طرح آپ کو جم بہت سبر سکھاتا ہے کئی بار آپ ڈائیٹ نہیں کھا چکے ہوتے بیزی ہوتے امی بیان بیان آپ ڈائیٹ نہیں کھاس کے لیکن پھر بی آپ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں تو جو مرضی آپ کہیں لیکن فٹنس آپ کو صبر یہ چیزیں بہت سکھاتی ہیں اور پھر منٹل صحت اس لئے بنتی ہے کہ آٹومیٹکل جب آپ فٹنس کرتے ہیں تو ہمارے جو ہرمون انٹی انزائیٹی ہے انٹورفین ہرمون ہے توپامین ہے یہ آکسیٹوس ہے یہ سیروٹین ہے جو آپ کو نین دیتا ہے خوش رکھتا ہے جو احساس دلاتا کہ بر بارش ہو لی ہے خوش ہو گئے اچھا کھانا آیا خوش ہو گئے یہ ہرمون کی تیز ہو جاتی ہیں تو اس سے لوگوں میں انٹی انزائیٹی ہو جاتا ہے اور خوش رہتے ٹھیک رہتے ہیں باقی کیسیز ہیں سب کے اس کے پیچھے بہت سے فیکٹر ہیں بہت بچے کو بڑی مادت کے ساتھ چلیں ہم openly ڈسکس کریں تو جسے کہتے نہیں بچیاں سیٹ کرنے کا فرمولا شادی شدہ ہو جائے گا بڑی گار رہنے کے لئے بگر بگر کے لئے فٹنس تو کس چیز کے ہاں میں پوچھو تو کس وجہ سے کرنی چاہیے یہ جو بوڈی سکس پیک اور یہ جو ڈولے شولے ہیں اس کو کس وجہ سے بنانا چاہیے فٹنس میرے ساب سے دو چیزوں کہنا ایک تو quality of life کہ آپ کی life اچھی ہو جائے تقریبا مجھے آج بھی ینگ بچے بچی ہیں پتہ کیا کرتے ہیں جب میں لیکچر دینے جاتا ہوں سر جی ہم تو فٹ ہیں ایسے کرتے ہیں کیونکہ ینگ ہوتے ہیں پندرہ بیس سال عمر ہوتی ہیں ان کی فیٹ ہوتی ہے خوبصورت سے ہوتے ہیں سر ہم تو فٹ ہیں ہم کیوں گیم کریں تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹے آپ ابھی فٹ ہے آپ جیسے بچے پچاس سال میں میں دیکھ ہیں کیسے ہو جاتے ہیں تو فیٹنس تب quality of life بڑھا ہی جائے جوانی تو آپ کی گزر جائے گی بڑھا پہ میں بتانا نہیں چاہتا لیکن فٹ کا پہلا کمال تو یہ ہمارے ایاز بھائی میں آج ان کا ذکر بھی کرتا چلوں مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں سترہ سال کا ہوں تو میں کہتا ہوں پچھلے دس بارہ سالوں میں نہیں ہوئے تو مجھے کہتے ہیں کہ جب میں اٹھرہ کا ہوا تو ذمہ مردوں کیا ہوتا ہے خواتین کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ شادی کرو گھر بساؤ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو بھی اسی طرح اس جمہوریت میں حق ملنا چاہیے جم کا جس طرح مردوں کو حق ہے پروپر حق ملنا چاہیے عورتوں کو بھی ضرورت ہے فٹ کی کیونکہ دیکھیں اگر فٹ نہیں رہنگی تو کیسے باقی کام کر سکیں گی جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر کا اتنا کام ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ان کو اپنے لئے تھوڑا وقت نکال لائے چاہیے کیونکہ ابھی جیسے ٹین ایج لڑکیاں ہیں کہ ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم تو فٹ ہیں بالکل ہمیں تو نہیں ضرورت فٹ نس کی لیکن فٹ نس کی ضرورت سب کو ہے کیونکہ ظاہر ہے جب ہم مومنٹ ہی نہیں کرتے تو پھر ہم ہمارا فٹ برنٹ کیسے ہوگا تو اسی لیے فٹ کی ضرورت ہے ہمیں دنیا میں آنے کا حق پورا ہو چکے اور وہیں سے مر جو ہے وہ ڈیوارٹ ہوتا کسی دوسری عورت کی طرف اور وہ کہیں اور شادی کر لیتا کیونکہ اس نے اپنا کار میں حال نہیں رکھا عورت نے فرمایے گا میسیج بھی دیجئے گا کہ کیا اس کو چاہیے نہیں کہ جب اس کے دو تین بچے پیدا ہو جائیں تو وہ مزید اپنی فٹنس کا خیال رکھ رکھ حزبن کے لیے بھی اور آنٹی لوک میں آ جانا چلے سمجھ جاتی ہے کہ ایک ایج ہوتی انکل آنٹی دونوں سے ہوتے لیکن فٹنس کا خیال رکھ رکھ اس میں آپ کو بھی شامل کروں گا اس بھی بنے گی مطلب جیسے لوگ جو کہتے ہیں اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ڈی پی ٹی کے بعد جو میرا ماسٹرز ہے وہ میں ومن ہیلتھ میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح خواتین سے ملتی ہوں کہ ہمارے اتنے بچے ہیں تو ہم ایکسرائز نہیں کر پاتے مطلب ہمیں پین سٹارٹ ہو جاتے تو ظاہر ایکسرائز نہیں کریں گے تو پین سٹارٹ ہوگا لیکن آپ ایکسرائز کرتے رہیں گے تو آپ کو پین نہیں ہوگا سب میں کہ کہ جتنے مرد ہو رہت ہے اگر کسی مرد ویسٹ 34 ہو جاتی چاہے وہ آپ میں اسی طرح خاتون ان کی 32 پر تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ایک بام بن چکے کسی ٹائم بھی وہ بام پھٹ سکتے اس کو کہتے میٹیبولک سینڈروم میٹیبولک سینڈروم ہوتار ڈیابیٹک پیشنٹ کسی ٹیم بن سکتی بلیڈ پیشنٹ کچھ بھی ہو سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ فیٹ اور بلکہ آپ کہیں تو اب بول دوں جی دیکھیں فیٹ لاؤس یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فیٹ نکل جاتی ہے جو 10 پاؤنڈ اگر کوئی فیٹ گراتا ہے اپنی تو 8.4 پاؤنڈ جو فیٹ ہے وہ سانس سے نکلتی ہے اس کا مطلب ہے ہم سب میں سے جو بندہ فیٹ گرائے گا تو سانس سے نکلے گی تو سانس پھر کیسے ہم تیز کر سکتے ہیں ٹرننگ سے بس اتنی سی بات ہے آپ جب ورکاوٹ نہیں کر رہے آپ کا سانس ہی سلو چار رہے ہے آپ کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی میں ڈائیٹ کر لوں گا اگر میزو مارف نارمل ہڈی ہے اور پانچ فٹ چھینج ہائٹ ہے تو بتیس سے نیچے ہونی چاہیے پانچ فٹ چھینج چھینج ہائٹ اور اگر چھین فٹ کا حیات تو چونتیس سے نیچے نیچے چھین اور یہی کہیں کہ ہم ایک ویڈ کے حساب سے بزن جی ہائٹ کے حساب سے بزن تو ہائٹ کے حساب سے کیا آپ لگتا ہے کہ جو 5.6 ہے اس کا کیا ہونا چاہیے ویڈ دیکھنے ہمارے بی ایم آئی ہوتا تھا آج کل پرائیم بی ایم آئی ہوگیا اب تھوڑا سا چینج ہوگیا اب ہم ویسٹ ریشو اور ہپ ریشو کے حساب سے کرتے ہیں کہ آپ کا ویڈ کتنا ہونا چاہیے پانچ فور چینج ہی ہم کہتے تو اس کا ویڈ 60 کیجی ہونا چاہیے رینج پلس مائنس 64 05 لیکن اب ویسٹ اور ہپ کو نامتے ہیں ویسٹ اور ہپ بتاتی ہے کہ آپ کا فیٹ کا پہلا یہ تھا کہ ہم سے روکا نہیں جاتا ہم فٹنس بھی کر لیتے ہیں رننگ بھی کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں بٹھ ہم رات کا کھانا نہیں چھوڑ چکتے مہمے نید نہیں آتی تو کیا ایسا کچھ منٹلی ہے کچھ ایسا کہ کہ یہ آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں آپ سب کچھ کر لی پورا دن آپ نے ڈائیٹ کر لی کوئی ایسا سٹوڈنگ آپ کے پاس آیا ہوگا کہ رات کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے اور وہ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں فرمئیے گا یہ یہ مجبوری فٹنس کا حصہ اس پہ میں نے بڑی تحقیقات کی ہے لیکن یہاں آپ سب انسان دو بارڈی بلڈر ہیں ایک دن کا بارڈی بلڈر ایک رات کا دن کا بارڈی بلڈر کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر یاسین کی عمر اگر چالیس سال ہے تو دن کو سال گئے تو دن کو ڈاکٹر یاسین کو کہتے ہیں کہ آپ نیاری کھائیں جلیبیا کھائیں جو دل کرتا کھائیں دن کا بارڈی بلڈر بہت چھوٹی ایج کا ہر بندے کا ہاف ایج ہے میرے اگر ففٹی ایج ہے تو 25 کو ہوتا ہوں میں جو مرضی کھاؤں خواہش پوری کل ہوگی خواہش پوری رات کو آپ بڑے ہیں رات کو آپ ایک بڑے بڑے بلڈر ہیں اب رات کو جیسا بڑے بندے کو تھوڑا سا کھانا دیتے ہیں کہ بیمار نہ ہو جائیں تو رات کو آپ سمجھ سمجھ کے دن کو میں جوان ہوں رات کو بڑا ہو گیا اگر آپ یہ concept ڈال لیں دن کو ساری craving پوری کھائیں کھائیں جو مرضی کریں لیکن رات کو نہیں کھاسکتے تو کیا پسند ہے سجل میں کیا پسند ہے ایکٹنگ پسند کون سا ڈراما اس کا یاد ہے ان کا ہم پہ ایک ڈراما آیا تھا یہ دل میرا وہ بہت اچھا ڈراما تھا لڑکی آج کر زیادہ تک کس طرح کے ڈرامے پسند کرتی ہیں یہ تو سب کی اپنی چوائس ہوتی آپ کو کس طرح پسند مجھے دو تھوڑے سے جس میں ایک انٹریسٹنگ سٹوری ہو جو ہوتی ساز بھو کے ٹریشنل ڈرامے وہ نہیں مجھے پسند مجھے کس طرح کی انٹریسٹنگ سٹوری اگر ہم بنانا چاہیں اس چینل پہ تو آپ کس طرح کا سکرپٹ چاہیے بتائیے گا کس طرح کا سکرپٹ چاہیے مجھے جس میں لڑکیاں انڈپینڈیڈ ہوں دکھایا جائے کہ لڑکی سب کچھ خود کر سکتی اس کو کسی کی ضرورت ڈپینڈ نہیں ہونا بڑتا کسی پہ اور ویسے جو پرانی ایکٹرس ہیں پرانی تو نہیں میوش ہے یا میرہ ہے یا کسی دور میں سلطان رہی کے لوگ بولتے ہوں گے وہ تو پورا ملہ سنتا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے کوئی ڈیالوگ ہے میرے پاس تم ہو کا یا کسی بھی ڈرامی کا جس کا بولا ہو ٹرائی کی ہو کر نہیں کوئی ٹرائی نہیں کیا کسی کیمرا کٹ ایکش تو سمپل بس جو سمپل ہے کرے نا پی بابا مجھے بیسے لے دیں پلیز آپ بڑی آپ کی بات مانیں گے اتنا آج کہ تم دونوں کو بابا بیسے ہی نہیں دیں گے بیسے بیسے آپ کو کبھی ایکٹنگ کا شوک نہیں ہوا نہیں کبھی ہوا نہیں مطلب ڈی بیٹی کرنے کے بعد میں کے ساتھ دیں ڈی بیٹی میرے بی بڑے کیونکہ میں خود دینٹس فیل سے تھا تو ہمارے دور میں سٹارٹ اپ ہو رہا تھا دی بیٹی کا آگ ہے اس کی سیٹ وغیرہ اور اب ہے اس کی چانسز وغیرہ ہے اب تو اتنی بیسٹ ہے ہمیں انوی طور پہ یہ نہیں سمجھ تھے کہ یہ ہڈی وں کے ڈاکٹر بھی ہیں کبھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف مالش کرتے ہیں آپ کیا زیادہ تر پیشنٹ آکر کیا آپ کو دان نکالنے سے لے کر بڑا آسان سفر تھا میں بڑا مجبور ہوں تو میں اپنی ٹیم میں ڈالے ان کی جگہ کوئی اور فیل نہیں کر سکر رہا تھا ہمیں ڈی پیٹی کی ضرورت تھی اور مجھے کیسے پتا لگا جبکہ میرے بھائی کی طرح بہت ایسے بچے ڈی پی ٹی پہ نکلے میرے ساتھ یوٹیوب پہ جڑے رہتے ہیں آنگے گوگل پہ جڑے ہوں اتنے نکلے ہیں کہ ہر سپورٹ میں جڑے ہیں اور انہوں نے نالج اتنا پھیلا دی ہے کہ ہر بچہ بچہ ان کے پاس ڈاکٹر نبیل نبیل نالج بیلیف کرے آپ ان کے بچوں سے بات نہیں کر سکتے اور یہ میرے کل جو ہو رہے ہم دکھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کی بات آپ نے کیا کہ ہڈی کا درد ہے پتہ نہیں کیا کچھ باندھ کیا اور ہلکا صاحب نے کیا اور اس کے ٹھیک ہو گیا ہوا ایسے ہوتا ہے عجیب تھوڑیاں بھی آگئی ہیں کڑا 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 اس لیے ہم یوز کرتے سب سے پہلے پیشنٹ آتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے یہ نہ فرز کریں ایک فیمیل میرے پاس آئی ہے فورٹی ایئرز کی فیمیل ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ناز شولڈر میں پین ہے اور کافی ٹائم ہوگئے مطلب دو تین ہفتے ہوگئے میرا شولڈر اوپر نہیں جا رہا بہت درد ہے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اچھا ٹھیک کرتے ہمیں پتہ لگتے جو بھی ایشو ہے آج کل جیسے بہت زیادہ کام ہیں فروزن شولڈر اور یہ اوور ایکٹیویٹیز کرنے کی بجا سے ہو جاتے کوئی بھی ہم کام کرنے خواتین میں اس طرح سے ہوتے جب خواتین کپڑے دھو رہی ہیں نچوڑنے کام ہوتے تو اس میں ان کو مسئلہ چڑھ جاتی ہر چیز نے چوڑ لیتی کپڑے نہیں چوڑ جاتی کپڑے دور چل رہے چھوٹے بریک کے بعد کم مجھے دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے خوش حمدید کیا تو ایک پھر آپ کو اور سسلا جاری ساگری ہے ویکن شویر رکھا ہمیں جوائن معنی میں آتی ہم پوچھنا کہ ڈائیٹ کو کنٹرول کیسے کرے ہم کم کیسے کرے کہ اگر دو پراتھے کھا رہے ہیں تو ایک پراتھے 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 کیسے لے کے جائیں وہ جو ہمارے ہاں کئی نقی کنسپٹ ہوتا ہے آنکھوں کا اور وہ جو ذائقہ محسوس کرنے کا وہ میدہ اسیپٹ نہیں کر ہوتا اسیپٹ نہیں کر ہوتا تو فرمائی کہ اس حوالے سے ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال کیسے کنٹرول کیسے گے سوری مسئلہ صاحب ہم آتے پوچھے سوری 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 دیکھیں میں اس میں دو باتیں بتاؤں ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے بیلنس ڈائیٹ ہر بندی کی ریکوئرمنٹ اپنی ہے پہلی بات یہ بتاؤ دوں کہ محلے میں خواتین واک کر رہی ہوتی ہے تو پتلی نہیں ہوئی تو اکثر مجھے ملتی ہیں تو میں ترسے سے واک کر رہی ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ اما آپ نے دن کا کھانا کھایا دائیٹ بیلنس کرنے کا مطلب ہے ایک تو خالی پیٹ نہیں رہ نا اور دوسرا ایک سی بھی نہیں کھانا زیادہ کھائیں گے تو بھی فیٹ بن جائے گی لیکن نارمل ضرور کھانا ہے یہ جو کنسپٹ آیا جی روٹی بند کرنے والا یہ برگل غلط ہے آپ سنن کے کوئی نام بھی دیا جاتا ہے ٹیٹو ڈائٹ اسے جی ٹیٹو ڈائٹ دیکھیں یہ کنسپٹ غلط ہے کٹو کہے گئے ہوں کیٹو ہے یہ کٹو ہونک اسٹڈ بنتے بڑی میں جو شورٹ ہوتے ہیں وہ اسمان ہوتے ہیں یہ کنسپٹ بھی غلط ہے لوگ بہت چاہر رہا ہے کیونکہ اس سے فیٹ گرد ہو جاتی ہے لیکن میں کہتا ہوں فیٹ نہیں گرتی ویٹ گرتا ہے دیکھیں درگ صاحب دونوں میں فرق ہے ویٹ گرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا پانی کا ویٹ گیر رہے جو بعد میں دوبارہ واپس آ جائے گا فیٹ جو ہے وہ الگ ہے فیٹ can never be removed it can't be shrinked آپ پڑھ لیں ساری دنیا سی research ہو چکی کہ فیٹ نکلی نہیں جا سکتی اس کے سیل کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے جی اس کو shrink کیا جا ستا ہے ایک بار آپ کی باڈی میں جتنے فیٹ سل پیدا ہو گئے وہ اتنے ہی رہیں گے یہ جو ادنان سمی والا کیس تھا اس میں چھوٹا کیا گیا میرے انصر ایک شو ہے ان کے بھائی کے ساتھ وہ لیپوسیکشن ہے ان کی تین لیپوسیکشن کی اٹمپٹ تھی لیپوسیکشن ملے بس ہاں لفظوں میں وہ فیٹ نکال گئی تھی اس کے بعد پھر ان کو اچھے کیا جان کا خطرہ ہوتا ہے جی اس میں بھی ہوتا ہے فیٹ گلو بیورز ہے اگر آپ کے کہیں بھی رہ جائیں تو ڈیس بھی ہوسکتی ہے اگر وہ برین میں ہوسکتی ہے میرے کچھ جانے والوں کی ہوئی ہے پنڈی کی خاتون ہے اس میں ہوتی ہے لیکن اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے اصلی مسئلہ یہ کہ اس کے بعد انہوں نے افرٹ کی ہے اس کے بعد ان کو ڈائٹ پر رکھا گیا ٹریننگ پر رکھا گیا وہ جانب آگئے تھے انہوں نے پھر اس کو مینٹین کی ہے یہ بھی ایک فن ہے نا اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ یہ کروال ہے تو اس کی فیٹ دوبارہ آسکتی ہے پھر آپ اس ڈائٹ پر رہنا چاہیے تو میں بات ادھر ہی چلا رہا تھا کہ ایک تو آپ کو خالی پیٹنی رہنا ہر دو گھنٹے بعد کھانے جب ڈک ساب آپ ہر دو گھنٹے بعد کھائیں گے تو آپ کی ڈائٹ خود با خود کنٹرول ہو جائے گی یہ ان لوگوں کی کنٹرول نہیں ہوتی جو دن میں تین ہی کھانے کھا رہے ہیں تو آپ کو اس پھر کریونگ تو ہوگی پھر آپ کہیں گے پندرہ دن گزر گئے مہینہ گزر گیا تو آپ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے پھر جب کھائیں گے تو اتنا کھا جائیں گے تو اس کا کنسپٹ ہے کہ آپ نے خالی پیٹنی رہنا ہر دو گھنٹے بعد کھانے پھر آپ کی ڈائٹ آٹو فکس ہو جائے گی چلیں میں آپ سے کہتا ہوں پھر دو گھنٹے بعد کھائیں آپ کو نیاری پسند ہے کتنی کھا لیں گے آپ خود خود چھوٹی ہو جائے گی پہلے اتنی پلیٹ کھائیں گے کرتے 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 چھوٹی ہو جائے گی تو یہی فرمول ہے کہ آپ نے خالی پیٹنی رہنا اسی لئے میں نے یہاں سے اسپاز کی تھی جو پہاڑ بنا لیتے ہیں پلیٹ کی اوپر شادیوں بیعہ میں جاتے ہیں میں آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں کہ میرا چھوٹا کرسن ہے تو اس بار میں ایک شادی میں گیا ہوا تھا تو وہ میں کیونکہ تھوڑا سا یہ نہیں کہ میں بھی کم کھاتا ہوں ٹھیک کھاتا ہوں میں کھا رہا تھا تو وہ میرے پاس آکے کہتا ہے کہ یار اتنا کم تو کھا رہا ہے شادی بھی آتا بڑے کم ملتے ہیں بندے کو اور اس طرح کی جو کھانے یہ تو بڑے کم ملتے ہیں تو ایک پہاڑ ممانا پلیٹ بنا کے میرے پاس لیایا یو کن ٹرائی دیس ٹھیک ہے تو جب میں دیکھا اس کو تو میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ دو چار کباب لے دیتا ہوں دو چار فلان بندہ لے لے تو وہ مکس لیزے تھی فرمایے گا اس حوالے سے کہ بندہ اس پہاڑ نماز سے پھوٹے سے پاڑی سے کیسے وہ کرے اپنے آپ کو کیسے مستفید کرے میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ پہاڑ بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کھائے لیکن ساتھ اسے پھر ٹریننگ بھی اس طرح کرے اس طرح ہارڈ ٹریننگ بھی کرے یہ کیسے پہاڑ بندہ اتنا پہاڑ کھاکا ہے وہ ٹریننگ کر لے نہیں نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرا کھنٹسیف بڑا عجیف سا ہے بتاؤں گا جو ہم کر رہے ہیں ہمارے سوالے سپورٹ سائٹیل کر رہے ہیں آپ گھر سے کھانا کھا کے جائیں شادی پہ گھر سے کھانا کھا کے جائیں پھر آپ دیکھیں ہوتا کہ ہمان جا کے آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا آپ تھوڑا سا چک لیں گے اس کی بات آپ کہیں گے یہ کون کرتا ہے بھئی سہری وہ کیا کہتے ہیں ناشتہ نہیں کیا جاتا سپورٹ سائٹلیٹ تو پہ ہر ہر جکا پھران کھانا لے کے جاتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے سے جاتے ہیں شادی پہ شادی پہ انوائیٹیڈ ہے میں کہتا ہوں جاؤ کھانا کھا کے جائیں وہ اپنے انڈیش انڈے کھا جاتے ہیں وہاں جا کے ان کو دیلی نہیں کرتا اور بندہ صرف انتظامیاں گھوم رہو گی یہ ساری جو گیم ہے آپ کی ساری میٹابولیزم کی ہے آپ جتنی گیم کریں گے آپ کا میٹابولیزم جتنا فاسٹ ہوگا آپ جتنا مرضی کھا لیں آپ کو وہ حضم کر دے گا یہ دوٹس آپ بیٹھے ہیں ساتھ سر یہ جملہ بولتے ہیں اپروپریٹ ٹریننگ سینسیبل ڈائٹ ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کا میٹابولیزم آپ کا فاسٹ ہے آپ جتنا مرضی کھا لیں آپ گیم کریں گے نا آپ کو وہ حضم کر جائے گا اور آپ کو دوبارہ بھول لگ جائے گی یہ میلے آتمایا ہو میں اس کے حماد کی بات کروں بلکل حماد کا یہ فکر ہے ٹھیک تک کہ ٹریننگ کا میں ایسا مسٹر پاکستان جانتا ہوں جو مسٹر ایشی ہے اور زندہ ہے بھی وہ ٹریننگ سے پہلے آدھا کیلو برفی کھاتے تھے خود بٹھا کے انہوں نے مجھے بولا ہے میں نام نہیں گئنا چاہتا روزانہ ٹریننگ سے پہلے آدھا کیلو برفی ہمارے ہاں تو میٹھا موت نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انسیونین سے کھیلنا آتا ہے وہ برفی کھاتے تھے پھر ٹریننگ کرتے تھے وہ مسٹر پاکستان ہے اور مسٹر ایشی ہے اور لاس ان مارپ نے شاید بتایا تھا میرے شوہ میں کہ خجور کھائی جاتی ہے جو بن گزالی عرب برڈی بلڈر ہے اس نے مجھے بتایا وہ کہتا ہے کہ خجور اور حلوہ یہ پوشا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کے بغیر برڈی بلڈر پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو میں نے سوچا تب یہ مولویوں کی صحت بنی ہے کیونکہ دیکھیں یہ کنسپٹ تو بالکل ٹھیک ہے پھر مولوی کی پیٹ بھی اس طرح نکلا ہوتا ہے اس طرح اس لئے کہ وہ ورک اوٹ نہیں کرتے وہ بن گزالی عرب چیمپئن نے ورک اوٹ کرتا تھا یہ صرف کھاتے ہیں آدھی عزیز لے لی ہے آدھی بات لی نہیں وہ ورک اوٹ نہیں کرتے اچھا ویسے حماد آپ دورٹ ساب آپ بھی شاملے گھتے بول گیا چھوارے کھنجور یہ ویسے تو مردوں کو زیادہ کھانی چاہیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ویسے کریم آقا کی سنت بھی ہے لیکن ہمیں کتنی کھانی چاہیے کس حد تک کھانی چاہیے دیکھیں یہ جتنے نٹس ہیں یا ڈرائی فروٹس ہیں دونوں الگ ہوتے ہیں نٹس بادام اخروٹ اور ڈرائی فروٹ وہ خجور ہے یا پھال ہے خوبانی جس کو ڈرائی کر دیا جاتا ہے ان دونوں کا فرمولا جو ہے نا وہ ڈیسرچٹ یہ ہے کہ آپ کی مٹھی میں جتنے آ جائیں بڑھ کے اب آپ یہ نہیں ہے اب مٹھی یوں بڑھنی ہے یا یوں بڑھنی ہے بند ہو جائے تھوڑی سے لالج بھی کر لیں بڑھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ ایک بار کھا لیا تو دوبارہ کھا سکتے ہیں رات کو دوبارہ کھا سکتے ہیں دن میں تین واہ لے سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم میں ایک ہی مٹھی لیں کیونکہ اس کی جب ہم کہتے ہیں نا وہ خجوک شوارے تو اس کا پانی ڈپریٹ ہوا ہوتا ہے ڈی آئیڈرٹ ہوا ہوتا ہے اس کی کیلوریز بڑی ڈینس ہوتی ہیں تو ایک وقت میں اتنے ہی کھانی چاہیے ہیں لیکن یہ ڈریکٹ جا کے لگتا ہے اس میں بیٹ میں اضافہ کرتا ہے یہ ڈرائی فوڈ جو ہے جی آفکورس ہے یہ تو ایسینشل فیٹی ایسٹس ہے یہ اضافہ کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو سرکولیشن میں استعمال کریں تو اٹھا اس کے بینیفٹس ہیں آماز بھائی ہمارے آپ فٹنس کا دو کنسپٹ ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرما دیا کہ یہ 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 ہونا ساتھ دوسرا ایک کنسپٹ یہ ہے کہ میرا پیٹ اندر کار دیں کسی زیادہ پیٹ اندر ہو جائے تو میں فٹ ہوں کیا ہر وہ شخص جس کا پیٹ اندر ہے یا ہلکا سا بائر ہے تو وہ فٹ ہوتا ہے نہیں وہ فٹ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے یہ تبھی صبح پتہ نہیں کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ پتلنا سبھی بندہ لڑکا سبھی لڑکی ہوئے یا آپ کو کہہ گیا میں فٹ ہوں تو آپ کہیں گے آپ فٹ نہیں ہے اگر آپ پرفارم اچھا نہیں کر رہے فٹ ہوں نے جیسے بولایا قولیٹی آف لائف اور پرفارمنس پلس پرفارمنس بھی آپ کیوں نہیں چاہیے اور افیشنٹی آف پرفارمنس کیا ہے کہ اٹھارہ گھنٹے وہ کام کر سکے یا what is the mean of پرفارمنس نہیں آپ اپنی ڈیڈی لیکی جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی آپ افیشنٹلی اور افیشنٹلی کام کریں یہ نہیں کہ آپ بلکل سمارٹ سے ہیں فٹ سے ہیں لیکن اگر آپ کو گھر میں کہہ دیں کہ یا جا کے بزار سے یہ سمان لے آو اور بھاگ آپ کہیں بڑی فٹیگ ہے بھاگ تو بڑی پروب ہے اور میں جا سکتا بھی یعنی کوئی چلنا بھی مشکل لگے یا ایون کے اپنا اس نے کوئی لنچ لینا ہے کوئی اپنا بریک فاس اپنے لیے بنانا ہے گھر میں کوئی حیویلیبل نہیں ہے تو اس کو بٹھا بنانا بھی اپنے لیے مشکل بن رہا ہو تو وہ آپ فٹ نہیں ہیں آپ دیکھیں اچھے اچھے جتنے بھی انگریس بوڈی بلڈرز ہیں جتنے بھی اولمپیانز ہیں ایون کے وہ صبح کا ناشتہ اپنا کھانا وہ سارا خود بناتے ہیں خود جا کے شاپنگ کر کے لاتے ہیں وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں وہ کالٹی آف لائف بھی جی رہے ہیں اور وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں اپنی پیوٹی سے حساب سے لڑکیوں کا فائدہ ہے کہ کچن میں سب کچھ بنا لیا لیکن فٹنس کے حساب سے دیکھیں ایک خواتین تھرٹی پلس جو ہی ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی زندگی آرموس ختم سمجھتی ہیں تو اس حساب سے پھر وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی کیونکہ کچن ان کے پاس ہے الکا پلکا فروٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے چوری چکاری بھی چلتی ہے کہ زیادہ اپنے لیے رکھ لیا کھال گیا بچوں کو اور حزبڑ کو کام دیا تو اس حوارے سے وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی پھر وہ اپنے آپ کو ڈیلا چھوڑ دیتی وہ کہتی ہیں کہ نہیں بس ہم سے نہیں ہوگا مطلب وہ کوشش نہیں کرتی اگر وہ کوشش کرے تو بندہ کر سکتے لیکن وہ بس کہتی ہیں نہیں اور جب تک ان کو پین نہیں نکلتی تب تک انہوں نے جانا ہی نہیں ہے پین کیا ہوتا ہے پین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا فیزیو تھرپیس پوچھیں تو پین یہ ہے کہ مطلب کوئی اگر آپ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تو آپ کی باڈی میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے دردیں نکلاتی ہیں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے دیرے بیٹھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں ہماری کمر میں پین نکلاتا ہے تو آپ اتنے دیرے بیٹھیں گے تو کمر میں پین ہی نکلتا ہے آپ پر کیسے نہیں رکھتے ہیں دل کا پین بھی ہوتا ہے کہ دل کی پین کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جیم پہوچھتا ہے دل کا پین وہ پھر ایک الگ بات ہو جاتا ہے دل کی پین والے ایک ساتھ دیکھے ہیں اور کہا ہے کہ ہم جم میں اس وجہ سے کر رہی ہیں دل کا ایک تو ایک تو کرونک ڈیزیز ہے ایک تو ایک تو جل کا پین ہے وہ تو پھر انسیٹیو ڈیپریشن کے پیشنٹ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا پین کے ساتھ ہی کی وہ پین لیمٹیڈ ہونا چاہیے اگر وہ لیمٹیڈ پین ہے تو آپ جم میں جائیں آپ کو بنائیں اور اپنے پارٹنر کو چنیں آپ کو ایک سی آپ کا حق کہا کاسمیٹک بیوٹی آپ کے اندر آئے لیکن ساتھ ساتھ مینٹل بیوٹی بھی آئے نا تو پھر آپ صحیح چلیں گے ورنہ غلطی غلط فیصلہ کر رہی ہیں در ساتھ دو چیزیں ہیں ایک بی فور میریج اور آفٹر میریج دونوں چیزیں ہم اگر کریں تو وہ سنگل پسلی لگ رہی ہوتی ہیں خواتین اکسور ہو بیشتا ہے لیکن جو ہی وہ شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو وہ ایک میں اگر کہوں کہ بہت زیادہ ویٹ جو ہے ان کا بڑھ جاتا ہے فرمائی کہ اس کی عمومی طور پر وجہ کیا ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب ظاہر ہے ان کو خوشی ہے کہ ہماری شادی ہو گئی اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے آگے کنسیو کرنا ہوتا ہے تو پھر جب وہ کنسیو کرتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز آپ کی گین ہوتی ہے آہستہ آہستہ آپ کا ویڈ گین ہوتا ہے جیسے میرے دوکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری ویسٹ گین ہوتی ہے ہمارا ابڈومین گین ہوتا ہے پھر بوڈی شیف چینج ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ہے نا پھر یہ اسی طرح آتا ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو جیسے اپنے شادی سے پہلے منٹین رکھا ہے اگر آپ فٹنس کا پروٹوکال یوز کر کے ایکسائزز وغیرہ کرتی تھی شادی سے پہلے تو اسی کو کنٹینیو کریں آگے بھی کریں مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کی شادی ہوگے تو آپ نے ہر چیز چھوڑ دیتی ہے اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گی تو آپ فٹ رہیں گے اپنے آپ کو مطلب صحیح رکھیں گے پھر آگے مطلب جیسے پھر بچے بھی آپ کے اسی حساب سے ہوں گے کہ اگر آپ ہیلتی اپنے آپ کو رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی اس طرح پر رکھیں گے شادی کے بعد مرد بھی موٹے ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھیں گے کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہرمون کی ریلیس تیز ہو جاتی ہے لازمیتہ آپ کو خوشی ہوتی ہے پارٹنر کی ویسے شاید یہ کہہ دیں پہلے کوئی بھی اتنا پوچھتا نہیں تھا آپ پوچھتے ہیں جنہوں نے کیا کھا جنہوں نے نہیں بھی دعوتے کی وہ بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کوئی یونیورسٹری ہو کر رہے ہیں پڑھو تو ایک الگ بات ہے ویسے آپ کو سب زیادہ عزت شادی والے دن ہی ملی ہو جاتی ہے تو وہ ہرمونلن اسی دن سے چینج شروع ہو جاتی ہے ہاں ویسے بڑے ایک خمال کی بات ہے عزت اسی دن ملی تیز ہے کہ سارے تصویر بنا رہے ہوتا ہے ہم لوگنا اس چیز میں بہت بہت بیک ورڈ ہیں آپ دیکھیں اگر آپ ویسے ڈاکٹرم نے بات کی انڈیا کی انڈیا ہم سے واقعی بہت آگے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہمارے ساتھ یوٹیوبرز ہمارے لوگ بہت یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں اور اکثر اس میں ایک کلیف آ رہے ہیں میں دو دن میں نے دیکھتے تھے ایسی میں یوٹیوب دیکھتا وہ گزرے تھے جیسے آپ کی یہ ہوگی کرینہ کپور ہوگی اشوریہ رہے ہیں مائیں تو یہ بھی بنی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح بچوں کو جنم دیا ہے اور آپ دیکھیں جیسے پہلے تھی وہ ویسی دوبارہ آگئی اسی طرح انہیں اپنی فٹنس کو اپنا اس کو اپنا ٹارگٹ کیا اپنا دوبارہ اس طرح تو آپ مائرہ خان کی مثال لیں جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کا باڈی بھی اپنا کنٹرول پورا ہے تینوں سے ایک سوال ہے لیکن شوٹ شوٹ آنسا شوٹ سے مرادیہ کہ صرف فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ایک خاتون کتنا عرصہ اپنے آپ کو صحیح رکھے تو وہ جوان رہ سکتی ہے اگر اگر وہ شروع سے اپنے آپ کو اس نے فٹ رکھا ہے مطلب وہ کام وغیرہ کر رہی ہے ایک سائز وغیرہ کر رہی ہے ہر چیز کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتی ہے ایج فورٹی پلس بھی ہو سکتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ فورٹی پلس بھی ہو سکتی ہے ہونہ تو چاہیے میں تو کہتا ہوں اسی تک ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کب تک رکھ سکتی ہے فورٹی پلس بھی ہو سکتی ہے میں ایک میٹا ریسرچ ہم کو بتاہتا ہوں ہر انسان کے ادھر ایک میموری سیل ہوتے ہیں گوگل پر لکھیں کہ سب کو نظر آجائے گا ٹائم سیل ہوتے ہیں لوکیشن سیل ہوتے ہیں آپ دیکھیں کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے یار یہاں تو میں دس سال پہلے آیا تھا یہ اس کی تصویر دیکھی میموری سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی باڈی کا ویٹ ایک جگہ پہ دو سال روک کے رکھے تو وہ لائف ٹائم اسی ویٹ پہ رہے گا یہ میموری سیل کے اندر ایک بار آپ نے اپنا ویٹ دو سال تک روک لیے آپ اس شیپ میں آگئے ہیں تو آپ ساری زندگی اسی ویٹ پہ رہیں گے جب بھی آپ کو بھی موٹے بھی ہوں گے پانچ دن چلیں گے تو میموری سیل آپ کو واپس لے آئیں گے یہ مسال ہے باڈی بیلڈرز کی دیکھیں میں نے ٹریننگ چھوڑی اس کے بعد میں نے تین سال کے بعد دوبارہ ٹریننگ کی میرے مسال اتنے دورہ بن گئے ہیں ویڈن فیفٹین ڈیز کیوں میموری سیل جو ہوتے ہیں وہ اس کی واپس ری جنیشن کرتے ہیں اور پھر انسان یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے نا کھیل کھیل کے اپنے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بوڈی کا یہ ویکنیس ہے یہ پوزٹیوٹی ہے اکثر آپ اس میں ایک ایک رکیٹر پڑھانے ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو دوہ بیٹ پکڑا ہو تو وہ پھر چھکے چھوڑا دیتے ہیں وہ میموری سیل ان کی دوبارہ تو چار پائیں دین سے بیٹ اگر اس نے پہلے ورک اوٹ کیا ہوئے تو وہ ساٹھ سال تک رہے گی اگر اس نے پہلے ورک اوٹ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ورک اوٹ کی سپیسپیک ایج کیا ہے کہ کس ایج سے آپ نے ورک اوٹ شروع کر دیا یہ میری ریفنیشن تو بالکل الگ ہے میری ریفنیشن نہیں ہے اپروپریٹ ٹریننگ بچے ہیں تو بچوں کے ٹریننگ اپنی ہے سٹریچیز ہے صرف تاکہ قد بڑھ جائے اگر خواتین ہے پیگنٹ ہے نان پیگنٹ ہے جو ہے اس کے حساب سے اپنی گئے میں ہر ایک کی بوڑے کی اپنی ہے مارت کی اپنی ہے جو پہلے باڈی بلڈر ہے اس کی اپنی ہے فٹنس کا موڈ ہونا چاہیے ہر ایک کی ایلگ ہے بیسے مام سے سوال ہے مام لیڈیز کا قد سپیسپیکلی کتنا ہونا چاہیے کی یہ اس قد تک کی کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سو رویش تر خوراک کی وجہ سے قد نہیں بڑتا تو لیڈیز کو کون سا قد سوٹ کرتا ہے میں تو پھر اپنی بات کروں گی جی جی کریں اب جیسے میرا 5.6 میری ایم ملہ بے ہائی تینہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہم سوٹ پرفیکٹ ہے کیوں روشتہ مرز ایک نچ اوپر ہونا چاہیے مرز ایک نچ اوپر ہونا چاہیے مرز ایک نچ اوپر ہونا چاہیے تو اس کا ملہ بے کہ مرد جو ہے 5.9 کا سوٹ کرتا ہے لیکن جو کہا جاتا ہے کہ خوراک اچھی دیں یہ وہ اچھا کریں وہ اچھا کریں تو اس حوالے سے مرد کا کتنا قد ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی خوراک کا پروپل ہی آ رکھے تو لگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گروتھ ہارمون پہ کہ آپ کا گروتھ ہارمون کتنا ریلیز ہو رہا ہے گروتھ ہارمون سے مراد کیا مابا جی اور گروتھ ہارمون جو ہے فیملی سے ریلیز آتا ہے اگر آپ کے والد اور والدہ کا گروتھ ہارمون تیز ہے تو آفکورس آپ کا بھی تیز ہوگا تو جائیں گارٹیزم ہو جائے گا قد بڑھ جائے گا نہیں تو ٹورفیزم ہو جائے گا قد چھوٹے کی طرف سے لے جائے گا یہ فیملی کی طرف ٹرینڈ ہے اس کو ویسے سائنس ترقی کر چکی ہے لوگ گروتھ ہارمون کے انجیکشن لگا کے قد بڑھاتے ہیں لیکن اتنا کامیاب نہیں ہے ہائٹ وائی ہوگی جو فیملی کی طرف سے آ رہی اور جی زیادہ تر امی کی طرف سے میٹر کرتا ہے یا ابو کی طرف سے میٹر کرتا ہے نہیں دونوں کی طرف سے میوٹیشن کہیں سی بھی ہو سکتی ہے دونوں کی طرف سے میسیج کیا دیں گی آپ ہمارا آج کے حوالے سے خواتین کو میرا خواتین کو یہ میسیج ہے کہ اپنے آپ کو جہاں فٹ رکھیں اور اپنی صحیح کا خیال بھی رکھیں مطلب یہ کہ جو ہے فٹنس بہت ضروری چیز ہے اگر آپ فٹنس کو اپنی دیلی لائف میں لے کے آئیں گے تو آپ کے لئے آگی والی لائف بھی آسان ہو جائے گی مطلب جیسے میرے لئے بیارڈ اور انمیرڈ دونوں کے لئے یہی میسیج ہے تینکیو سومہ جی آپ کو بہت بہت شکریہ ریجو کاری چلتے ہیں جی آج کے ہمارے پسنیلٹی کے جانب اور آج کی ہماری پسنیلٹی یا آج کی ہماری تاریخ کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ سے وہ ہے حضرت جیہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی پیدایش کب ہوئی کیسے ہوئی ہم قرآن مجید پرکان حمید بران رشید میں بلکہ ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے ملکات ہوتی ہے کہیں مجھے گا خوش حمدید کہتا ہوں جی ایک فنطور پھر آپ کو اور سسلہ جاری اور ساری ہے ویکنڈ سویرہ کا اور شکریہ داکھر تطولو جی تیزیس پاسٹس گروئنگ برینڈ پاکستان پراؤڈ پاکستانی برینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ نے ویکنڈ سویرہ کو سپانسر کیا ہمیں جوائن کیا ہے جی سیدہ لاروش نے تینکیو سو مچ فور جوائننگ جی آپ کو شکریہ روش اب ہسٹری کے بارے میں بیسے میں کیونکہ ہسٹری کا میرا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے میں ابھی جانے والا ہوں ہسٹری کی طرف تو فرمایے گا کہ ہسٹری سے کتنا دور رکھا گیا ہماری عوام کو ہمارے بچوں کو کہ ہم مختلف اکشے کمار پتہ نہیں کس کس کو پڑھتے رہتے ہیں جیکی سین اور ان لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے وہ ہم نہیں پڑھتے فرمایے گا اس میں کس کا کردار تھا مولم کا اسازہ کا والدین کا کون تھا جس نے کردار ادا نہیں گیا دیکھیں ہمارے سر جب ہم ہسٹری پڑھاتے تھے تو ایک فکرہ کہتے تھے کہ ہم بھی ایک دن ہسٹری بن جائیں گے لیکن ہماری ہسٹری پڑھنے کے قابل نہیں ہوگی تو جو ہسٹری پڑھنے کے قابل تھی وہ ہمیں جان کے نہیں پڑھائی گئی یہاں تک کہ میں کئی ایسٹریوں میں ہمارے لیکچر ہوتے ہیں میں مازہ کے ساتھ ٹی وی بے ایک دو باتیں کہوں ہوں یہ یاد ہے یہ بچے یہ سب پیٹھے ہوتے تھے تو میں نے وہاں سوال کر لیا میں نے کہا یار کہ ابو بکر صدیق سے آپ پیار کرتے ہیں سوالوں نے کہا جی میں نے کہا ان کا نام کیا تھا کہتے ہیں ابو بکر میں نے شکل دیکھی میں نے کہا میں ان کا نام پوچھ رہا ہوں ان کو نام نہیں پتا تو میں اس طرح کے اور بڑے کوسچن میں کرتا لوگوں سے تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ یار میں کہتا ہے ابو حریرہ کا اپنے نام سنیا ہے بڑی حدیثیں ان کے کہتے ہیں جی 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 سادر کہتا ہے ان کا نام کیا تھا ساتھی چپ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہسٹری کا کوئی بھی پہلو نہیں پڑھایا گیا اور چپ پڑھایا گیا وہ بھی غلط کیوں کیونکہ وہ نان ایتھنٹک بک سے پڑھایا گیا جو ایتھنٹک بک تھی وہ ہمارے ٹیچروں نے خود نہیں پڑھا اور اکثر و بیشتر جو مسلم ہیروز تھے جن میں سلاودی نجوبی احمد عبدالی اور ہم مختلف بات کرتے ہیں سلطان ٹیپو ہیدر ٹیپو اور ان کی ان کے ہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں کیونکہ اتنے بڑے فاتحین تھے یا ہم سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں بہت ساری چیز ایسی ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا بہت ظلم کیا گیا جی میں ایتھنٹ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بتایا گیا ویلیم ہیری نے سرکولیشن اجاد کی جب میرے پر کتاب پوچھی تو اس کا نام دکھا ہوتا ابن نفیس میں حقا بکا رہا گیا کہ اگر مجھے سٹوڈنٹ لائف میں بتا ہوتا میں اپنے پروفیسر سے بیعث کرتا کہ آپ ویلیم ہیری پڑھاتے چاہ رہے ہیں تو ہمیں کسی کا بھی نہیں بتایا گیا کہ ساری کمیسٹری ان کی ہمیں نہیں بتایا گیا اور جابر بن ہیان نے کیا کچھ کیا آج ان کی بدولت کیا کچھ ہے اور ان کے نام اگر کبھی بتا بھی دیا ہے تو کنورٹ انگلیش میں کر کے بتایا ہے تاکہ سمجھ ہی نہ ہے آج ایک اور ہسٹی کی پرسنلٹی کی جانے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے زمین پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اسطلاح کے لیے بھیجے ہیں اور یقینا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کی اولاد میں سے بہت سارے اور تھے اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں حضرت جہیہ علیہ السلام کو یہ بھی ایک ہسٹی کی ذاتی ہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو بھیجا گیا لیکن میں یہ کہہ دوں کہ اگر پروفیسر ہے بہت قابل عقل انسان ہے قابل عمل انسان ہے تو اس کے پاس بھی تقریباً پانچ سو سے زیادہ روٹ صاحب آپ اس پاس سے تفاق کرتے ہوں گے کہ پانچ سو سے زیادہ انبیاء اکرام کے نام بھی نہیں ہوں گے آپ ہسٹی تو آپ دور چھوڑے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہی ٹوپک نہیں اور چلا جائے گا حضرت جہیہ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت جہیہ علیہ السلام کون تھے اور آپ کا جو ہے وہ شجرہ نسب کیا تھا جس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے سورت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جہیہ علیہ السلام کا ذکر کیا مختلف چیزیں جو ان کے بارے میں میں بتا کے اپنے ٹوپک کی جانے بڑھوں گا حضرت جہیہ علیہ السلام پہلی شخصیت وہ تھے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن کا نام خود رکھا اور حضرت جہیہ علیہ السلام وہ واحد تھے جو دنیا میں جہیہ کے نام سے آئے یعنی کہ آپ سے پہلے آج کل تو ہم لوگ اکثر و بیشتر ہیہ نام کے لوگ سنتے ہیں لیکن آپ سے پہلے جہیہ کے نام کا کوئی نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جہیہ علیہ السلام کا نام خود رکھا آپ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے اور پہلے اس واقعے کے جانے بڑھتے ہیں کہ آپ کا شجرم نصب کیا تھا صورت آل عمران یعنی کہ عمران کی اولاد حضرت عمران علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس کو ہم آل عمران کہتے ہیں اور وہیں سے سسلہ حضرت جعقوب علیہ السلام کا بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے حضرت جوسف علیہ السلام کا بھی ہے اور یہی سسلہ چلتے چلتے آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام تک اور حضرت زکیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت جہیہ علیہ السلام اب ذرا ان کی پیدائش پر غور و فکر کیجئے گا حضرت جہیہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تقریباً جو ہے وہ سسلہ یہ تھا کہ آپ کی عمر مبارک جو پانچ سال تھی تو آپ کے دوستوں نے آپ کو کہا کہ آئیں کھیلتے ہیں تو آپ نے منع فرما دیا کہ میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوا اس کے علاوہ مختلف ایسی چیزیں حضرت جہیہ علیہ السلام کے بارے میں پتا چلتی ہیں کہ وہ جو ایک بچے کے اندر نہیں ہونی چاہیے یا اتنا اکل و فہم بچے میں نہیں ہوتا وہ حضرت جہیہ علیہ السلام میں پایا جاتا تھا سب سے بڑا موجزہ جو تھا وہ اس دور کا یہ تھا کہ حضرت جہیہ علیہ السلام کی عمر تقریباً ایک سو سال پلس تھی اور آپ کی جو زوجہ مترمہ تھی ان کی عمر تقریباً نائٹی ٹوئیئرز تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جہیہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مولا میری خاندان کے اندر میری برادری کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو میرے بعد میری قوم کو ہدایت پلا سکے تو مجھے کوئی ایسا عطا کر جس کو جو ہے وہ بعد میں میں چھوڑ کے جاؤں وہ میرے لوگوں کی اصلاح کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریہ میں تجھے تیرے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ میں تو سو سال کا ہو چکا ہوں اور میری بیوی نائٹی ٹو کی ہے اور وہ بھی اس قابل نہیں ہے بانچ ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے تو یہ کیسے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر فرمایا کہ اے زکریہ جب تُو کچھ نہ تھا تو تب ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تُو اس بات سے بغم رہے یا تُو اس بات کو چھوڑ دے وہ بڑا ریمان ہے رحیم ہے وہ پیدا کرنے والا ہے وہ یقیناً دلوں کے حال جانتا ہے اس طرح سے پیدائش ہو حضرت جہیہ علیہ السلام کی اور حضرت جہیہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت جہیہ علیہ السلام کو ایک قرآنی آیاز سے یہ کہا گیا کہ تمہارے بیٹی کی بشارت کے لیے ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم تین دن تک بول نہیں پاؤ گے یعنی کہ جب حضرت جہیہ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کی نشانی یہ ہے اپنی قوم کو بتا دو کہ تم تین دن تک بول نہیں پاؤ گے اب سے اصلہ یہ جاری ہو ساری ہوا جی اور ایک وقت آیا ہے کہ جب حضرت جہیہ علیہ السلام کے موہ سے کچھ بھی نکلنا بند ہو گیا آپ اپنی قوم کو نماز کی ترغیب دیتے تھے اور مختلف کام ایسے کرواتے تھے لیکن وہ تین دن ایسے تھے کہ آپ نے اپنی قوم کو اشارتاً سمجھانا شروع کر دیا کہ تسبیح و تراویح کرو پڑھو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کچھ لکھ کے دیتے تھے کہ دعا کرنا یہ جو آئے یہ میری امت کی اصلہ کے لیے آئے بہت ساری چیزیں اس طرح کی شامل تھیں اب یہ سسلہ جاری ہو ساری رہا رضی اللہ تعالیٰ اور یہ سسلہ جا کر پہنچا حضرت جہیہ علیہ السلام کی پدائش تک اب جب آپ دنیا میں آہاد سکے تھے اور آپ کا سسلہ آپ کی ایک جوانی ہائی بڑھا پایا اور آپ نے جوانی کے اس دور میں آپ گزرے کہ آپ لوگوں کو نبوت کا بتایا لوگوں نے مان لیا کیونکہ آپ ایک سچے تھے امانتدار تھے اور آپ لوگوں کو ترغیب دلانے والے تھے تو آپ کے اکثر اور بیشتر پیروکار جو تھے وہ اس بات کا کہا کرتے تھے کہ کوئی موجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہو تو حضرت جہیہ علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ آپ بھانچ کو خواتین کو اس طرح سے آپ ہاتھ لگاتے تھے یا ایک دم درود اس طرح کرتے تھے کہ بانچ عورتیں جو ہیں وہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل ہو جائے کرتی تھیں یا بیٹی پیدا کرنے کے قابل ہو جائے کرتی تھیں آپ سے ایک فرمایشی پرگرام بھی چلتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹی چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس مرد اور عورت کو وہی اولاد عطا کرتا تھا سسلہ تھوڑا سا عور آگے لے کر چلتے ہیں حضرت عیاء علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی بادشاہ تھا یہودی بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی چچا ذات بہن سے شادی کر لے یعنی کہ دین اسلام اس چیز کا منافع تھا کہ وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی چچا ذات بہن سے شادی نہیں کر سکتا اب یہ سسلہ تھا چچا ذات بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا چچا ذات بیٹی کا رشتہ جب اس بادشاہ نے کرنا چاہا اور وہ لڑکی بھی اس بات پر امادہ تھی اور اس دور کے مطابق لیونگ ریلیشنشپ یا گل فرنڈ تھی اس بادشاہ کی لیکن کیونکہ حضرت جہیہ کے اور حضرت زکریہ کے چانے والے بہت زیادہ تھے تو بادشاہ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر اس نے یہ اناؤنس کر دیا تو بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو اس وجہ سے اس نے کیا یہ کہ اس نے ایک خط لکھا حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہ فرمائیے گا کہ کیا میں شادی کر سکتا ہوں تو حضرت زکریہ اور حضرت جہیہ علیہ السلام نے اس بات کا انکار کیا اور خط کے جواب میں یہ لکھ کر بھیج دیا کہ آپ شادی نہیں کر سکتے یہ سسلہ جو ہی پہنچا اس خاتون تک تو ایک رکس کی محفل جاری اسحاری تھی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کی بڑے ایونڈ منایا جا رہا تھا اور وہ جو چچا ذات بیٹی تھی وہ ناچنے میں بڑی مائر تھی جب وہ ناچ کے رکی تو اس سے بادشاہ نے کہا کہ آج بتاؤ کیا مانگتی ہو تو فرمایا کہ مجھے یہیہ کا سر چاہیے حضرت جہیہ علیہ السلام کی طرف ہزاروں کا فوجی مجموع بھیج دیا گیا اور دنیا عالم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضرت جہیہ علیہ السلام کا سر اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ایک تھال کے اندر حضرت جہیہ علیہ السلام کا سر لا کر اس حضرت کے تبائیف کے قدموں میں پھینک دیا گیا اور وہ جو بادشاہ تھا وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ ایک سو ربائیات کے اندر چھے سے نو مہینے کے اندر خر کو تباہ ہو گیا اور اسی کے سین میں محل کے سین میں حضرت جہیہ علیہ السلام کو دفنا دیا گیا کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردود ہے وہ شخص اور سب سے زیادہ عذاب کے لائق ہے وہ شخص جو کسی اچھی بات پھیلانے والے کو دنیا سے مار کے بھیج دے ناظرین مکار وہ انبیاء اکرام تھے اور یقیناً جہودوں نے سارا کا جو حال تھا جس طرح ان کے اوپر مشکلات گزری آج پھر وہ ایک قسم کے اقتدار میں ہیں لیکن جس طرف وہ گئے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اور یقیناً یہ تباہ برباد ہونے والی قوم ہیں اور یقیناً حضرت جہیہ علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم آج کل کے دور سے میسج لینا چاہیں تو بچوں کی پروش کے حوالے سے بھی میسج ملتا ہے اور موجزات کے حوالے سے خصوصاً میسج ملتا ہے کہ وہ لوگ جو زمینی خداوں کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں سو سال عمر حضرت ذکریہ علیہ السلام کی تھی اور تقریباً بانوے سال عمر ان کی زوجہ مترمہ کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے کیسا انام انہیں عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش حضرت ییہ علیہ السلام سے تقریباً چھے مہینے بعد ہوئی یہ اس دو دور کے بہترین موجزات تھے جن سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنا چاہیے حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی نے اسے جب فرشتوں نے آکے بیٹے کی بشارت دی حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا چھوہ تک نہیں ہے تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پرکان حمید برحان رشید میں فرمایا کہ وہ چاہے جو مرضی کر سکتا ہے وہ موجزات کا مالک ہے تو ہمیں ان موجزات سے سبق نینا چاہیے سیکھنا چاہیے ہمیں ان موجزات سے ہم کیوں پھر کرتے ہیں زمینی خداوں کو پوچھتے ہیں آز کل کے دور میں ہم بات کریں ایکانومی کے تو ہم رونا رو رہے ہیں جس حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ سر ہمارا نیچے ہی رہے گا ہمیں کچھ وہ اچھا نہیں ملے گا اردگیت کے مغول میں تو کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی غلامی کی وجہ ہے امریکہ کی غلامی کی وجہ ہے یا کسی اور غلامی کی وجہ ہے یا سلدار چھوڑنے کی وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے حالات ایسے ہیں جب سے دنیا بنی ہے نا تو اس کو لوسیفر یہ جی گلیس ہے یہ اسی کی طاقت ہے یہ تو لگا رہے گا جب سے بنی ہے آپ نے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے فوراں بڑا عجیب سا واقعہ نہیں لگتا کہ ان کے دو بیٹے لڑ پڑے سوچنے میں بندہ حران ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کو جنت کو سب کو دیکھا ہے یعنی تقریبا تو پھر بھی وہ لڑ پڑے تو ابلیس کی یا لوسیفر کی طاقت تو اتنی ہی مضبوط ہے کہ اس ٹائم سے شروع ہی پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے نبی کے فوراں بعد امام حسین کا اتنا عجیب واقعہ ہو گیا جو آج بھی نام نہیں لے سکتے ہم تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی جلدی ابھی فورت ہوئی ہے ہمارے نبی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طاقت بہت طاقت ابلیس کی بڑی مضبوط طاقت ہے تو آخرت تک ہی اس کی پلاننگ ہے اور ہماری پلاننگ نہیں ہے سمپل سی بات اگر ہمارے بچے بھی ہمارے مسلمان بھی اپنی پلاننگ کر لیں صرف جنت کو یہ حاصل کرنے کی تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر لیں گے جنت کا ویسے لالچ ہونی چاہیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے جس جو کا مدہ کیا ہو رہا چاہیے کہ ہم اس اسائش کے لیے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وجہ کیوں ہے کہ ہمیں جنت کیوں چاہیے نہیں دیکھیں وہ میرا کنسپٹ تو ہے کہ ریوارڈ تو ریوارڈ ہے ریوارڈ ہم چاہتے ہیں ہماری ساری زندگی ریوارڈ پر ہے ہم میں سے کوئی بندہ بغیر پیئے کے کام نہیں کرے گا ہم میں سے کوئی بندہ بھی جواب بھی اپنی چھوڑ دے گا سارا کچھ ہمیں انسان کے ذیل میں ریوارڈ ہے چاہے وہ ریوارڈ پیار کی شکل میں ہو چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو چاہے وہ جنت کی شکل حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کی لالچ میں تو عبادت کرتا ہی نہیں ہوں میں تو اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرا مالک اس قابل ہے کہ میں اس کی نماز کروں ولیوں کی پہنچ تو بہت اوپر ہے اور مولا علی کی دوکرہ لاروش خوش آمدید کہوں گا خواتین کا کیا کردار ہوگا گھر کے حوالے سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک گھر کو جنت بنانے کے حوالے سے خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے کتنا اس کو مذہبی ہونا چاہیے اور کتنا اس کو لبرال ہونا چاہیے ہونا تو چاہیے مذہبی لیکن آج کل کے دور میں دونوں چیزیں دیکھ کے چلنے پڑتی ہیں کیونکہ اگر ایک طرف ہوں گے تو بیلنس نہیں ہو پائے گا بلکل دینی ہو گئے تو بھی ٹھیک نہیں ہے بلکل دنیاوی ہو گئے تو بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دینی ہو جائیں گے تو دنیا میں رہنے کا نہیں ہوگا کیونکہ دنیا والے لوگ نہیں جینے دیتے ہیں وہ پھر بلکل ایک کونے میں کر دیتے ہیں کہ بلکل ہی مذہبی ہے تو عجیب عجیب اس پر وہ ہوتی ہے تو اس طرح ہے کہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اس طرح ہی اچھا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ کنیکشن ہونا چاہیے سٹراؤں دنیا میں بھی ہر چیز ہو لیکن ایک بانڈنگ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ہم سے نراز نہ ہو سکے اللہ کی نراز کی کس صورتحال میں ہوتی ہے مجھے پتہ ہے آپ مفتی نہیں ہیں لیکن اپنا ایک نظر نکتہ رکھتے ہیں ایک ایسی بیوی جو حضبن کے حقوق ادار نہیں کر پا رہی اللہ کے سارے حقوق ادا کر پا رہی ہے یعنی کہ اس کو کئی نہ کئی اتقاف بھی بیٹھنا تھا اس کو کئی نہ کئی نماز بھی پڑھنی تھی اور وہ کھانے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے اس کو اگر میں مکس کر کے آپ سے پوچھوں کہ فرمائیے گا کہ کیا اس کا کتنا کس قدر لبرال ہونا پتہ نہیں آپ اس بات کی کہلیں گے کہ مرد کو بہت زیادہ جو ہے دینی بیوی سمجھ آتی ہے یا اس کو ایک نورمل دینی چاہیے میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ میں حافظ قرآن بھی اور میں باہر سے پڑھوں تو میرا کنسپٹ میں بریباز کی اکیڈیمی سے پڑھوں تو میرا کنسپٹ دین اور طرح ہے میں تو یہ بتاتا ہوں کہ دین نہیں ہماری سب سے ازازی دی مثال میں دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کا ایک چپٹر ہے مسابقہ کا تو بڑا حیران ہوتا ہے جب انسان پڑھتا ہے کہ ہمارے نبی نے میں اردو میں بولوں گا شاید لوگوں کو برا لگے لیکن اردو میں بولنا پڑے گا کہ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی دو لگائی اور دو بار لگائی اور اس کے الفاظ جب آپ پڑے تو اتنے پیارے ہیں کہ حضرت عائشہ پہلی بار جیت گئی آنے نبی جیت گئی وہ پریشان ہو گئے اور دوسری بار وہ ہار گئے ہیں ہمارے نبی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے نبی کو کیا ضرورت تھی لیکن وہ بتانا چاہتے تھے کہ دین نے مکمل آزادی دی ہے ایک عورت اپنے گھر کے اندر فل یورپین ریسکتی ہے آزاد ہے وہ تو دین نے تو فل آزادی دی ہے اس کو تو یہ بڑا عجیب سا فکر ہے کہ آزادی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے دینے فل آزادی دی ہے ہر طرح سے چاہے کھانے پینے کی آزادی ہو کیا نمتیں ہیں چاہے کپڑے پینے کی آزادی ہو چاہے شوہر کے سارنی ہو قیود وہاں آتی ہیں جہاں مخلود ہوتا ہے وہاں تو ایک مرد کے لیے بھی ہیں اس نے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے تو وہ جو سختی ہے وہ مرد دونوں کے لیے ہے کہ وہ ان کی اپنی عزت کے لیے ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی عزت گر جائی حمد دو جو اگری دیسنگ دور کے مطابق چلنا چاہیے یا دین دور کے مطابق نہیں کہتا دین تو قیامت تا کیا کہیں گے کہ آج کل کے دور کے مطابق اسلام کو ڈھال لینا چاہیے لاروش آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا آج کل کے مطابق اپنے آپ کو ہم کہہ لیں کہ یہ ایکیسویں صدی ہے یہ پرانے دور کی بات ہے یہ جو پرانے دور میں ہوا تھا یہ پرانے دور میں ہوا تھا یا ہمیں اس کو پراپل ہی لے کے چلنا ہے نہیں اسلام کو اسلام کو آپ اپنے کرنٹ دور میں نہیں ڈھالنا چاہیے اسلام کو اسلام کی طرح لے کے چلنا چاہیے اپنے آپ کو کرنٹ دور چلوں کی آپ کو آپ کی آٹومٹیٹ لایف خیلد جائیں جیسے اسلام میں شکل ہو جائے گی واقعہ اس میں کمائن ہے جگہ آپ کی جو لائف چل رہی ہے اگر آپ اسلام کو لے کے چلتے رہیں گے اپنے جو ہمارے اروینے طریقے بتائیں ہے جو آپ اپنا تحضیر بہت تحضیر بتائے آپ کو اُس کو لے کے چلیں گے تو آپ یہ آٹومیٹیکلی لائف بڑی سٹیبل ہو جائے گی اور آپ بھی کوئی صحیح ٹریک پہ آ جائے گی اور آپ ہر چیز انجوائے بھی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دنیا کو خالی آپ کہیں گے کہ کوئی کہہ گا بندہ کہ آپ دنیا کو لے کے چل رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ دین کو لے کے چلیں گے دنیا آٹومیٹیکلی اس میں آپ مر جائے گی محرم یہی نظر یہ ہے کہ اگر ہم دین کو لے کے چلیں گے تو ہمیں ہی دیکھ کے لوگوں نے سیکھنا ہے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایسے کنیکٹیڈ ہے کہ دنیا کو یہ چیز ایک سبق مل رہی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک دینی وہ چیز ایک سبق جاری کر رہے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے یہ زیادہ در سب میں بتاؤں یہاں بات کہ میرا نیوٹیشن کا جو پی ایج ڈی کا ساری سٹڈی ہے نا وہ دین پر ہے وہ میرے ایک سائز کی سٹڈی کی ساری دین پر ہے اگر ہمیں کوئی بات نہیں پتانا تو وہ ہم نے حدیث نہیں پڑی ہوئی ہمارے پاس علم کام ہے اگر ہم زیادہ پڑھنا شروع کریں تو ہمیں سمجھ جائے گا اس دنیا کی جتنے علم ہے وہ دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں میں نے ابو حریرہ کی حدیث پڑھی پہلے میں سمجھتا تھا بارڈی بلنگ فضول چیز ہے میں کہتا تھا کیا جم میں آکے بے کوفوں کی طرح گیم کرتے رہے فٹنس کی کوئی حضورت نہیں ہے میں بھی کہتا تھا ہم فٹ ہیں پھر میں نے دیکھا ہماری نمسہ نے فرمایا کہ مجھے کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہیں میں نے کہا طاقتور مومن کیا ہوتا ہے اس کمزور مومن دو ہیں پھر میں نے پڑا تو مجھے سمجھایا آپ نے ان کو کہا گھوڑ سواری کرو یہ کیا کرو پھر مجھے سمجھایا طاقتور پھر آپ نے بتایا گھر خندق میں پیشلی شو میں آپ نے کہا تھا وہ خود چچان چٹان توڑی خود پیٹ پہ پتھر بندے ہو میں نے کہا جی طاقتور مومر آپ سمجھایا پھر مجھے سمجھایا جی مختلف دوری پھر میں کانس بارڈی بلڈنگ میں جب آیا تو میں نے سوچا کہ پہلوانوں کی طرح پروٹین کھاتے رہو کھاتے رہو وزن اٹھانے پھر میں نے کہا نہیں اس کو حدیث سے کوریلیٹ کر کے دیکھتا ہوں جب حدیث سے پڑا تو بتایا ہماری نبی فرمایا تو خوراک کی تینی سے کرو اوہ میں نے کہا یار تو دین تو ہمارا زیادہ فٹنس ہمیں سکھا رہا ہے تو میں نے تو اپنی سٹڈی میں نیوٹیشن میں خاص طور پر ٹیننگ میں جو کوئی سکھا ہے دین سے کوریلیٹ کرتا ہوں کئی جگہ پہ پانی تک کو میں نے کوریلیٹ کیا تو مجھے پتا لگا کہ نبی نے فرمایا تھا وہ سچ نکلے اور ذابطہ حیات کریم آقا کی زندگی ہے اچھا ایک کوئی چیز جو ہم اس طرف بھی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور بھی بڑے اپنے ویوز بنا رہی ہے یہ کنسپٹ بنا رہی ہے جیسا کہ ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ خاتون کو عمیمی طور پر ہم فٹنس کی طرف لے کے جاتے نہیں ہیں ایک تو ہماری لباس پر بڑی ترقید ہوتی ہے شاید آپ کی جم میں بھی یہ کنسپٹ ہوکے آپ نے چوزر و شٹ کے بغیر نہیں آنا مجھے نہیں پتا آپ کیا ہاں ہے یا نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر یہی ہے جم کے اندر کے آپ نے نہیں آنا فرمائیے گا کہ کیا یہ پوسیبل ہے یا ہمارا معاشرہ اس چیز کے اجازت دے سکتا ہے کہ میاں بی بی کٹھے جم کریں یا کٹھے آجائے فٹنس کی طرف آپ کے ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہی عشاء کی نماز ازان ہو جائے تو وہ ہندیرہ ہوتا ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم وہ گلیوں کے چکر لگا رہی ہوتے ہیں اور بچاریوں مزید ہیلدی ہی ہو رہی ہوتی ہیں ان کا وہ ویڈ گھنی تو یہ پوسیبل ہے کہ ہمارا معاشرہ ان دونوں کو کٹھی لاروش تینوں سے سیم سوال ہے میرا یا پوسیبلٹی نکالی جا سکتی ہے کوئی ہلکی پھر کی کوئی دین میں گنجائش ہے یہ مجھے بہت ایشو ہے بیس سال ہو گئے میرے جن بنے ہوئے بیس سال سے ایشو میرے ساتھ چل رہے ہیں تو میں نے تو اس کا حل نہیں نکل رہا تھا شاید یہاں کوئی بیٹھے ہو حل مجھے بتا دیں یا آپ بتا دیں ہر چیز کا حل نہیں نکلتا لیکن میں نے اس کا حل یہ بنایا تھا کہ ایک لیڈیز جم بنایا ہے اور ایک جنٹس دونوں میں بیچ میں دیوار ہے ایک ہی وقت میں فیملی آتی ہے خاتون ادھر لیڈیز جم میں چلی جاتی ہے جنٹس ادھر مردوں میں چل جاتا ہے دونوں ٹریننگ کرتے ہیں باہر وپس آ جاتے ہیں تو ہمارا دونوں پیرلل چال رہے ہیں اور یہ شاید پنڈی کا واحد جم ہے جو اس کا پیرلل چال رہے ہیں ونہا یہ ہوتا کہ لڑکوں کا جم لیڈی کی ہمارا نہیں ہمارا دونوں پیرلل چال رہے ہیں آپ ہسپرن وائف دونوں آنا چاہتے ہیں ماں باپ بیٹا بیٹی کوئی آنا چاہتے ہیں ایک ادھر چلا جائے ایک ادھر چلا جائے اچھا اسلامبال میں کچھ جم ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ٹائمنگ سیم ہے لیکن وہ پھر کوئی ہے کوئی نہیں ہمارا سیپریٹ میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جو کام بھی ہو نا لیڈیز ایجنٹس کا ویڈ ڈگنیٹی ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جم میں جا کے محول چیک کرنے ویڈ ڈگنیٹی ہے عورت کو اس کی عذبت کے ساتھ کوئی جاب کرائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں کہتا ہوں میڈیکل کی جاب کوئی پیچھے پر میں نے کہا تھا ہماری خواتین لڑکیاں وہاں پڑھے یا اس کو خاتون ڈاکٹر کے علاوہ کوئی دیکھیں چلے ٹیچر بھی کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں دکاندار بھی لڑکی ہو تاکہ ہم چاہتے ہیں ہماری فیملی خاتون لڑکی سے شاپنگ کریں لیکن میں کہتا ہوں عورت جہاں بھی جاب کرے یا مرد کرے یہ بڑا زبز فکر ہے جی اگر عظمت کے ساتھ ٹریننگ ہو رہی ہے تو شاید دنیا میں کوئی انکان نہیں کرے گا اگر عظمت نہیں ہے تو شاید سارے کریں گے اتنا جگرہ ہے مردوں میں کہ ڈگریٹی ان کو اس طرح دے سکیں نہیں ہے بالکل ہے یہ سپورٹس مین میں سپورٹس مین بھی رہا آپ کو بتایا ٹیبل انڈے کھلتا رہا ہوں تو جب ہم لوگ جمعنیزم جاتے تھے تو جمعنیزم میں فیملی بھی کھیلی ہوتی تھیں اسی ٹیبل پہ ہم بھی کھیل ہوتی تھیں باری باری آتے تھے اپنی باری پہ اور وہ ٹیبل پہ کھیلتے تھے اسی طرح سائٹ پہ بینڈ منڈر کے کوٹس تھے تو وہ لیڈیز بھی فیمل بھی کھیلتے تھے اور جان بھی کھیلتے تھے تو ایسا کچھ نہیں ہے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا کبھی کوئی ایسا باقیہ نہیں ہوا ایسی طرح اپنے آپ کو جاب کرتی ہیں گرلز اور بوائز کو میں بھی کرتی ہیں تو بھی ڈرسنگ اپنے آپ کو کور کر کے ہر طرح پروفیشن میں اپنے آپ کو وہ ڈھال سکتا لیکن ڈرسنگ میٹر کرتی ایک فکرہ کھوں میں یہاں پہ میری دین میں کچھ چیز آدھے میں ایک چھوٹا فکرہ کچھ سنا لیں گو چھوٹا سا ہے وہ اس طرح ہوا کہ ہم ایک دفعہ شوز میں کہیں گئے نا ٹی وی شوز تھے تو نامی انہوں کا کون ٹی وی تا تو میں ایسا کچھ ٹیم تھی تو انہوں نے ایسی مائک ایسی کیا نا تو جو لڑکیاں میرے ساتھ ہی وہ ایسے ہاں ساس کے جواب دینے لگ پڑی تو میں نے ان کو کہا بچوں کیا ہو گیا یہاں ہم ہم سے کوششن جب کریں گے ہم بھی طریقے عزت سے جواب دیں گے آپ ٹی وی دیکھتے ساتھ ہی ہے نا خوش ہو گئے تو میں کہتا ہوں بچیوں کو بھی سمجھاتا ہوں جیسا دکٹر مہام آئی اس قراصل میں سمجھایا کہ آپ ڈاکٹر نے with dignity بیٹھنے آپ نے ہاں لڑکی اگر اپنی dignity ہیں یقین جانے میں کہتا ہوں مرد کی حیمت ہی نہیں کہ کوئی بات ہو سکے عورت اپنی عظمت کا بھرکار رکھنا سیکھ لے تو کچھ بھی نہیں مرد تو ویسی بتکے بھگ جائے گا آپ سے سوال ہے اماد کے کیا ہے relation کیا ہونا چاہیے ایک کلیگ کا اپنے بوس کے ساتھ ایک لیڈیز کا برکر کا کیا اسے بوس کہہ کے بکائے بھائی کہہ کے بلائے کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ بڑا concept ہے کہ عورت جی اس مرد کو بھائی بول دیتی ہے جس کے ہاں اس کو مسئلہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں آج کل کے جو owners ہوتے ہیں میرا مطلب ساری بہن بیٹھیاں ہمارا شوز دیکھ رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں آج کل owners کو یا teachers کو زیادہ خاتون سے مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ان کو کیا بولے پھر ٹھیک ہے تو فرمائیے گا کہ اس relation میں بلکہ آپ کو بھی لاروش آپ کو بھی کہ ہم کیا نام استعمال کریں کہ ہمارا ریسپیکٹیبل نام میں تو کہتا ہوں نام کی جگہ آپ کو ریسپیکٹ دیں سر کہہ لیں سر کہہ لیں میرم کہہ لیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے دارے نام لیں گے سر اور میرم میں کوئی تھوڑی وہ concept ہم کیلئے کرنا چاہتے ہیں پاکی نہ پاکی کا یا اپنے ذہن میں ہم کچھ کرنا چاہ رہے تو وہ ہم پھر لیکن اگر آپ پیسی کو سر کہیں گے نا تو اس کے ذہن میں کوئی اور اگر آپ نام لیں گے سر سے میں آگا کہتا ہوں یاسین صاحب یاسین صاحب یا صاحب ساتھ لگا لیں تو وہ ایک الگ میسیج جائے گا خالی یاسین کہوں گا وہ الگ میسیج جائے گا میسیج نہ جائے جی بلوک ہو جائے نمبر ہے ایسا کیا طریقہ کہا رہا ہے سر اور میڈم ایک ایسپیکٹ ہے آپ نے ایسپیکٹ دینی ہے ایسپیکٹ دینی ہے لیکن کہیں نہ کہ ہمارا وہ جو مائنگ ہے نا سیکنڈ شادی والا یا وہ جو چیزیں وہ بھی یہ بھی تو میٹر کرتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر کا ذہن پھر خراب میں ہم کیا کہے اس پر نہیں جی میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے اندر سیلف ہوتا ہے مثلا دیکھیں میرے کاؤنٹر پر کئی لوگ آتے ہیں ان کو نہیں پتا یہ کون ہے مالک ہے جن کا کون ہے کئی بھائی بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ مجھے آگے کہتے ہیں نبیل نام ہے جی تو ذرا بات سنا میں آگے پھر توجہ بس ایسے دکھتا رہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ مجھے عزت سے نام بولیں پھر وہ لوگ بتاتے ہیں سر ہے ہمارے کہتا ہے سر سوری میں کہتا ہاں تو بولو نا بیٹے تو اگر لڑکیوں کو بھی وہ نام پسند نہیں ہے کسی کو کوئی اس کے نام سے لے رہے کوئی کولیک اس کا نام فرض کرتے فاطمہ نام فاطمہ نام لے رہے انہیں پسند ہے تو نہ رسپانس کرے اس کو سمجھ میں آجے گا کہ میڈم فاطمہ بولنا چاہیے مجھے جس کو جو پسند ہے اب اس پہ ایک اور طرف ہی ہم چلتے ہیں سیکنڈ شادی کنسپٹ کی طرف یہ تینوں سے سوال شہم ہوگا کیا یہ سیکنڈ شادی کنسپٹ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے تو کبھی لگتا ہے کہ عربوں کے در فتوہ آگیا کبھی آگیا کیا کبھی کیا یہ بھی فٹنس کے ریلیمنٹ بولا گیا ہے کہ مرد کے حوالے سے خاتون کے حوالے سے آپ کا فرمائیں گے ٹاپک لمحہ ہو جائے گا لیکن شارٹ سا آنسٹ دیجئے گا کہ یہ کنسپٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بڑا ضبست جواب دوں گا کہ ڈاک سب ہم بھی ڈبل جاپ کریں گے میں نے کہا کرو انہوں نے پندرہ دینی کی اس کے بعد چھوڑ دی انہوں نے کہا توبہ میری تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کنسپٹ ہے دوسری شادی تیسری تو عورتوں کو چاہیے خوصلہ کریں کیونکہ جو ہونے وہ تو ہونے ان کو کرنے دیں جو کرے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا ایک خرچہ اپنا فورڈ نہیں ہو رہا مشکل سے دنگی گزاری ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ انصاف کرسکیں نا ارب کے پاس پیسا چہتا ہے دوسری سوء اگر آپ لوگ انصاف کرسکیں اپنی دو فیملی درمی discourage انصاف کی deflag ، اور انصاف کرسکتے ہیں تو تمام اللہ heath انصاف کی defigration حاتون تو کبھی نہیں مانگے گی انصاف انصاف کی ڈیفنیشن بڑی مشکل ہے مارت ہمیشہ کہہ انصاف ہو رہا ہے عورت ہمیشہ کہیں گے انصاف نہیں ہو اس لیے کنسپٹ ایپلی کے بھل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی آسان رکھیں جی آسان رکھنے چاہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو ہم ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوگر ہے مجھے اور ساتھ جو ہے وہ بی پی کا وہ پیشنٹ بھی ہے تو کیسے کیا کرے کہ کیا واک کر لے وی آسی اس طرح کی کچھ ایکسسائزز ہیں وہ کر لے کہ اس کے یہ دونوں چیزیں کنٹرول ملیں لیکن شوگر کا جو پیشنٹ ہے اور جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے نا اس کے ویزرل مسئل ہرٹ اور جو پنکریاز گارے یہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں یا کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اس کے سکیلٹر مسئل میں اتنی پاوہ نہیں ہوتی تو ہم ایسے لوگوں کو جیم کے رکمنڈ نہیں کرتے اگر کسی نے پہلے کبھی جیم لگایا ہوئے مضبوط تھا تو ہم اس کو جیم رکمنڈ کرتے ہونا ہم اسے کہتے ہیں سینف ٹیڈ میل پہ واک کر لے الیکٹرکل پہ واک کر لے یا روڈ پہ واک کر لے روڈ پہ واک پہ ایسے رکمنڈ نہیں لیکن ٹیڈ میل پہ یا الیکٹرکل پہ واک کر رہے اس کے واک کرنے سے یہ اس کا مقصد صرف روڈ سے کیا نقصان ہوگا جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو واک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو اس کی شوگر ہے نا وہ استعمال ہو جائے گی اور یہی علاج ہے شوگر دن میں دو بر واک کرے تاکہ جو ایکسس شوگر ہے وہ کڈنی کو فیلٹر نہ کرنے پڑے نقصان نہ ہو اور واش ہو جائے اچھا روڈ پہ واک کرنے کا نقصان یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ ہے نا پتلا اگر آپ فرض کریں کہ وہ روڈ پہ چلے تو کشی نہیں ہوگا جائنٹس چھئی گا لیکن اگر بکرا اٹھا کے چلے گا تو کیا ہوگا اس کے جائنٹس ڈیمیج ہو جائیں گے تو ہم اسے کہتے ہیں پھر آپ نے روڈ پہ نہیں چلنا کیونکہ ٹیڈ میل میں شوکس ہوتے ہیں ٹیڈ میل پہ چلنے کا مطلب ہے آپ سمدر کے کنارے ریت پہ چل رہے ہیں اس میں پھر آپ کے جائنٹس ڈیمیج نہیں ہوتے تو اس لئے ہم لوگوں کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ روڈ پہ نہ چلیں کوشش کریں روڈ پہ چلنے کے ڈیج ڈیمیج ہو جائیں گے اور جو شخص دو چار پانچ دن بعد کرتا ہے وہ آدھے گھنٹے پہ جائیں گے جی وہ پھر ڈیوائٹ کر کے ہفتے کا آپ نے منع لے تین سو گھنٹے پورے کرنے تو آپ کا نہ چاہیئے کر سکتے ہیں ہمارے 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 کے پڑھاپے کی ایج میں کب سے فٹنس پرابل ہی شروع کر دینی چاہیے گھوروں کہاں تو یہ کنسپٹ ہے ناکہ صبح اٹھ کے دو چار گھونٹ کے چکر لگا لیے وہ آپ نے آپ کو ٹائم دیا ہمارے آنکن سب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی اور واپس دوبارہ کھر آگئے فرمائیے گا کہ بزرگوں کو کیا کہیں گے کہ آپ وہ کیا کریں بزرگوں کے لیے دیکھیں یہ بھی بہت ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز اگر مزید پڑھ رہے ہیں نا جا کے تو اپنے گھر سے نگلتے ہیں جاتے ہیں پڑھ کے پھر واپس آتے ہیں تو یہ بھی ایک فٹنس کا لیول ہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ فٹ ہیں کچھ لوگ تھے وہ چل بھی نہیں سکتے بچارے گھر میں بیٹھتے ہیں تو کرنا چاہیے ان کو فٹی اے پلس جو بھی ہیں اپنی فٹنس ایکٹریٹیز جائے رکھنی چاہیے تھا تھا ان کو اپنی اور آج کل تو بلکہ وہ بڑا آسان تھا ہے ڈاٹس آرمیشن رہنمائی بھی کریں گے ایک کروس فٹ آیا ہے جیم میں کروس فٹ میں آپ کوئی صاحب بوڈی بلڈنگ نہیں کرنی ہوتی یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ پہلے بوڈی بلڈرز جو ہماری ایج بڑے گی تو ہم تھوڑے سے بلکل آپ انسانی بوڈی ہے تھوڑی تھکتی ہے کم ہوتا ہے پھر آج ساہ صاحب کا نیجی ایول ڈاؤن رنش ہو جاتے ہیں تو آپ انہوں نے پھر ایک کروس فٹ ایک بنایا ہے جیم کی ٹیکنیک بنائی ہے کہ بوڈی بلڈر جو گرانڈ میں اچھا نہیں ہے جو گرانڈ میں اچھا نہیں ہے پھر وہ آف کوس اپنی ڈیلی لیکس کی ایکٹیوٹیز اس میں بھی اچھا نہیں ہوگا تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یار اس کو کیا کیا جائے تو انہوں نے پھر ایک ٹیکنیک بنائی کروس فٹ کی کروس فٹ میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ڈیلی لائف کی ایکٹیوٹیز پہ جو آپ کی ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں اس طرح کی انہوں نے گیمز بنائی ہیں ٹیک ہے اس میں اس میں یہ ہے آپ کا کہ آپ نے جو فنکشنلی مومنٹ ہے آپ کی پرفارم کرنی ہے ہائی انٹینسٹی لیول پہ اوپر جو آپ کی فیٹ کو لو کرتی ہے آپ کی وہ جو باڈی کمپوزیشن ہے اس کو امپروف کرتی ہے باڈی کے انڈورنس کو امپروف کرتی ہے تو اس طرح اگر ہم فٹ کو لے کے چلیں گے نا تو ہمیں وہ لیٹر ایج میں ہمیں تکلیف نہیں دے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آخری سوال ہے میرا آپ سے کہتے ہیں جی کہ میں اگر پانچ کلو ویٹ اپنا لوز کرنا چاہوں تو کیسے کر سکتا ہوں عمر ان کی پچیس سبی سال ہے اور ان کا ویٹ کافی بڑھ چکا ہے کہتے ہیں کہ پانچ کیجی ویٹ اگر میں نے ہر مہینے میں لوز کرنا ہے تو کیا پوسیبل ہے جی بہت پوسیبل ہے پانچ کلو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بک ویسے پانچ کلو کو کہتی ہے سمجھدار بندی ہیں انہوں صحیح لکھے دس کلو کہتے تو نان ریکومنڈیٹ تھا دیکھیں فیٹ لاس کرنے کے لیے جو ٹریننگ کا فرمولہ ہے نا اس کو نیٹ پہ یہ لکھ لیں تلاش کرنے اس کا نام ہے سب میکسیمل ٹریننگ سب میکسیمل اس کا مطلب میں آپ جن میں جا کے جتنا مردی ورکر لگے رہے نا ویٹ نہیں گرے ہاں ویٹ نہیں گرتا ویٹ گرے گا جب سب میکسیمل ٹریننگ آئے گی سب میکسیمل کہتے ہیں آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا اس کی ایٹی پرسنٹ گیم کرنی ہے ایٹی پرسنٹ آپ کی ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے ایک چھوڑا سا واقعہ سنا دو اس سے فائدہ ہوگا دیکھیں میں میں باہر جب کسی جگہ گیا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب میکسیمل ٹریننگ کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے میں بیٹھا میں تو برڑ 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 تو نہیں انہوں نے 35-40 کلو کا ڈمبل میرے ہندر رکھ دیا کہتا جی لگاؤ جی وہ لڑکی تھی تو میں نے اس کو دیکھ کے سوچا کہ یہ پاگل ہے گو جی پاگل ہے مجھے مجھے کیا ہو رہی ہے چاریس کلو کا ڈمبل میں کانا سے لگا ستا ہوں تو اس نے کہا دوار کوشش کر رہے ہیں دو تین بار کا لوگ دیکھ رہے تو مجھے پسینہ آ گیا میری ہرڈ بیٹ چل گئی اوپر مجھے نہیں پتا تھا وہ سب میکسیمل کر رہے ہیں تو میں نے تینچہ بار کا پھر اس کو میں نے ایسے دیکھا میں نے کہا اچھا پھر میں سپورٹر دیا میں نے لگا تو لیے دو ریپس بڑی مشکل سے واپا رکھے تو انہوں نے مجھے فورن ہرڈ بیٹ چیک کی تو میں ایٹی ہرڈ بیٹ پہ پہ پہنچا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہرڈ بیٹ کسی ایسی ٹریننگ کوچھ ہونا چاہیے جو آپ جن میں جیسی جائے نا وہ ہرڈ بیٹ وہاں لے آئے اسی تک لے آئے جی وہ آپ کی ہرڈ بیٹ کا ایٹی پرسنٹ لے آئے اور آپ اس میں یہ ہے کہ ٹرڈ مین کو سٹارٹ اپ میں بارہ پہ لے جائیں آپ نے یا قدم سے پسینہ نکالنا ہے اس کے لیے ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا ہاں ایٹی پلاس ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے اس لیول تک بھی پہنچنے کے لیے کوچھ اس کو آسا آسا لکے جائے جائے یا نا دردیں نکل آئے اگلیں پٹھا پڑھا ہوا میں برا ہوگا اس کا مطلب ہے اس کا لیول ہے اگر آپ لیول اچیف کر لیں ایک دو مینے میں اس کے بعد آپ جب دل کریں اس کا مطلب ہے یہ شخص پہلے مینے شاید پچیس کلو پانچ کلو نہ گراس کے لیکن اگر اس کو یہ ٹیکنیک آگئی سب میکسیمل اور یہ ایٹی پلاس ہی رہنا چاہیے یا پھر وہ ملب ہوتا ہے نا کہ ہم ریسٹ بھی کھا لیتا ہے تو یہ ایٹی پلاس ہی رہنا چاہیے نہیں یہ آپ کی جو ہرڈ بیٹ ہے نا میکسیمم ہرڈ بیٹ تو ٹو 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 مانے سے ایج اس کا فرمول ہے تو ہم میکسیمم ہرڈ بیٹ کا ایٹی پرسنٹ اگر نہیں کرستے آپ کی فٹنس لیول نیچے ہے مطلعہ آپ نے روٹی نہیں کھائی ہڈی چھوٹی ہے آج بیمار ہیں تو سیمٹی سکسٹی پرسنٹ بھی کر سکتے ہیں اس پر فیٹ گر جاتے ہیں اور یہ کتنے ٹائم تک ویسے ٹریننگ ٹائم پہتنا ہونا چاہیے چالیس پہنٹ آلیس گھنٹہ ٹیریننگ ریکمینڈیڈ بیس منٹ ہے جی اس سے اوپر جو ٹریننگ کرتے ہیں وہ آدھی گپے ہوتی ہیں جی جی آم جن سے پیسے لیتے ہیں ان کو بیس منٹ ہی کرواتے ہیں ٹینکی سو مات آپ دینوں کا بہت شکریہ ہے جی مجھے دیدے جی عدادت اور کل کا دن ہمارا سٹوڈنٹ کے نام ہوگا اور وہ سٹوڈنٹ جو نئی انونیشنز کی بات کرتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے تعدہ آپ کچھ نیا جو ہے انوینٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہماری اوڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بچوں کے اندر ٹیلنٹ وجود ہے تو روز نیوز کے ویکنڈز میرا کہ آپ حصہ بن سکتے ہیں ہمارا نمبر سکرین کے اوپر کل سے چلا بھی دیا جائے گا آپ اس پر آپ تک کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو پیش سکتے ہیں ہمیں اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم کوشش کریں گے جی کہ آپ کو ہم اپنے ویکنڈز میرا کیسا بنائیں مجھے دی دی اجازت اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا فضل کرم اربانی فرمائے اور ہمارے سٹوڈنٹ کی جو انرچیز ہیں وہ پراپر لگیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے لگیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو یہ تفیق اطاف رمائے کہ ہمارے بچوں کو پوزٹیو رہنے کی ہمیشہ تلقین کریں اللہ نگے بار